آگے کتاب پر دیکھئے بھئی بس بقائدہ دو حمزہ متحرکہ آنزمہ دریاکار رامین کردند جائن شد اچھا بھئی مرکبات کی گردانیں چل رہی ہیں محموز اور معتل کی بھئی اور ان کے اعلالات بھی مصنف ذکر فرماتے جا رہے ہیں اگلی گردان جو ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں محموز اللام بھی ہے اور عجوہ فیائی بھی ہے باب زرابہ سے المجیع آمدن یعنی آنا جا آیا جیع مجیع آنا بی آنا جی صرف صغیر سنائیے بی جا آیا جیع مجیع سے جا آیا جیع مجیع فو جائن و جیع ای جا آ مجیع فذاک مجیع شاب 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 جی مازی سنائیے بی جا جیع یجیع 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 نطجیع یجیع لن یجاء لم یجاء لم یجاء لم يجاء الامر منه جاء لیتجاہ لیجاہ لیجاہ والنہی عنہ لا تجئہ لا تجئہ لا تجئہ لا یجئہ لا یجئہ لا یجئہ لا یجئہ لا یجئہ لا یجئہ شابش شابش دیکھیں بھئی کتاب پر کہتے ہیں محموز اللام واجو فیعی الزرب المجیع آمدن آمدن یعنی آنا آنا جا آیا جی امجی ان فہو جا ان وجی ایو جا امجی ان فہو مجی ان الامر منہ جی ونہی عنہ لا تجئہ الظرف منہ جی انت آخر آخر تک بروضع باعی بیع آخر تک باعی بیع کے طریقے پر آخر تک جز آن کے علاوہ اس کے جائن اس میں فائل کہتے ہیں ساری گردان باعی بیع کی طرح ہے البتہ جائن اس میں فائل میں جو اعلال ہوا ہے وہ ذکر کرنے لگیں کہ وہ ذرا مختلف ہے کہتے ہیں جز آن کے علاوہ آن کے جائن اس میں فائل اچھا بھئی ادھر دیکھئے اس میں فائل جائن اصل میں کیا تھا جائن 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 پر غور کرو جیم الیف اور پھر حمزہ ہے اور یہ اصل میں کیا تھا جائن جیم یا اور حمزہ جائن 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 دیکھا یا درمیان میں لاؤ اور حمزہ آخر میں لاؤ جائیون علف کے بعد یا ہے اور آپ نے ذابطہ پڑھا ہے علف اس میں فائل کے بعد واؤ یا آئے تو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے تو وہ حمزہ سے بدل گئی یا تو دو حمزہ ہو گئے جائیون جائیون تو دو حمزہ متحرک جمع ہو گئے تو پھر وہ ایمتن ولا قانون لگے گا دو حمزہ متحرکہ ہوں اور دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کسرا ہو تو سانی کو یا سے بدلتے ہیں اور اگر کسی ایک پر بھی کسرا نہ ہو تو پھر سانی کو وہ اسے بدلتے ہیں تو جائیون ہوا تو دونوں میں سے ایک حمزہ پر کیا ہے کسرا چاہے پہلے پر ہو چاہے دوسرے پر بس ایک پر کسرا ہو تو بدلتے دوسرے والے کو ہیں تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا جائیون دیکھا پہلے یا پہلے تھی اب یا بعد میں چلی گئی جائیون سے کیا بن گیا جائیون پھر اس کے بعد جائین یا پر زمہ سقیل تھا یا پر زمہ سقیل تھا زمہ گرا دیا تو کیا بن گیا جائین کیونکہ آگے نون تنوین بھی ہے تو اجتماعی ساکنین آیا یا میں اور نون میں اول حرف مدہ یعنی یا جو ہے اس کو گرا دیا تو جائین ہوا تو یہ بھی قاضی کی طرح ہے یہ بھی جواری کی طرح ہے اور قاضی اور جواری کے بارے میں آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ آئی کہ یہ جب الفلام کے ساتھ استعمال ہوں یا اضافت کے ساتھ تو پھر ان کی یا باقی رہے گی البتہ ساکن ہوگی حالت رفعی اور جری میں حالت رفعی اور جری میں یا باقی رہے گی لیکن ساکن ہوگی جب یہ اضافت کے ساتھ ہوں یا کس کے ساتھ الفلام کے ساتھ ہوں اور اگر یہ بغیر اضافت اور بغیر الفلام کے ہوں تو پھر حالت رفعی اور جری دونوں میں یا گر جائے گی یا گر جائے گی تو لہٰذا یہاں بھی اسی طرح جائن حالت رفعی میں بھی آئے گا جائن حالت جری میں بھی آئے گا جائن اور اگر الفلام یا اضافت ہو تو پھر جائی یا برقرار رہے گی سورت سمجھ میں آرہی ہے الجائی دیکھو یا برقرار ہے حالت رفعی میں بھی اور حالت جری میں بھی ہاں حالت نسبی میں چاہ اضافت ہو چاہہ الفلام ہو چاہہ دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو یا برقرار رہتی ہے جائن اور الجائی تنوین تو نہیں آئے گی نال افلام کی وجہ سے تو الجائی دیکھو فتحہ پڑا جا رہا ہے تو یہی ذابطہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں جز آن کے جائن اس میں فائل علاوہ اس کے جائن اس میں فائل جو ہے کہ دراصل جائی ان بود یہ اصل میں کیا تھا جائی ان تھا بھئی یہ اعراب یہ کتابت کی غلطی ہے یہ تنوین حمزہ کے اوپر ہونی چاہیے تھی اور حمزہ کو آگے ہونا چاہیے تھا ذرا جائی ان چون بطور بائعن اعلال کردن جب کہتے ہیں بطور بائعن کے اعلال کر دیا بائعن میں کیا ہوا تھا علیف کے بعد جو یا تھی اس کو کس سے بدلا تھا حمزہ سے تو یہاں بھی یا کو کس سے بدل دیا حمزہ سے تو کہتے ہیں چون بطور بائعن اعلال کردن جب بائعن کے طور پر اعلال کر دیا تو جائی ان شد تو کیا ہو گیا جائی ان ہو گیا دو حمزہ جمع ہو گئے پس بقائدہ ہے دو حمزہ متحرکہ پس دو حمزہ متحرکہ کے ذابطے سے سانیہ را یا کردند دوسرے کو کس سے بدل دیا یا سے بدل دیا دیکھیں میری کتاب میں ہے دو حمزہ متحرکہ یہ کاف کے اوپر کاف سے آگے حمزہ ڈلی ہوئی ہے چھوٹی سی یہ کتابت کی غلطی ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے یہ حمزہ ہونی چاہیے یہ جو پیچھے آیا ہے نا حمزہ حمزہ متحرکہ یہ حمزہ کے آخر میں جو گول ہا ہے نا اس کے اوپر حمزہ ہونی چاہیے تھی حمزہ متحرکہ تو کہتے ہیں بقاعدہ ہے دو حمزہ متحرکہ دو حمزہ متحرکہ والے ذابطے سے سانیہ را یا کردند دوسری حمزہ کو یا کر دیا تو جائیون شد تو جائیون ہو گیا یعنی اب یا آخر میں چلی گئی آزما اس وقت دریا کار رامین کردند یا میں کار رامین کردند رامین والا عمل کیا آزما جب یہ سب ہو گیا کیا بن گیا جائیون ہو گیا تو آزما اس زمانے میں اس وقت پھر دریا کار رامین کردند یا کے اندر رامین والا عمل کر دیا جائن شد تو کیا ہوا جائن ہوا رامین بھی تھا نا اصل میں رامین تھا آخر سے پھر یا گر گئی آگے دیکھئے کہتاں جملہ سیغ سرف کبیر جوزئین کے علاوہ اس کے ہر جہاں حمزہ ساکن شدہ جہاں بھی حمزہ ساکن ہوئی ہے دران بقائدہ حمزہ ساکنہ ابدال شدہ وہاں پر بقائدہ حمزہ ساکنہ حمزہ ساکنہ کے ذابطے سے ابدال شدہ کیا ہوا ہے ابدال ہوا یعنی ابدال ہو سکتا ہے مراد یہ ہے چنانچہ درجئنا جئتا جئتو ماتا آخر حمزہ بتانا یہ چاہتے ہیں پہلے بات سمجھ لو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی حمزہ ساکن آئے گی یہاں پر تو وہاں رأسن بؤسن اور زئبن والا قانون جاری کر سکتے ہیں رأسن کیا تھا قانون حمزہ ساکنہ سے پہلے کیا آئے فتحہ تو اس حمزہ کو کس سے بدلنا جائز علف سے تو رأسن کو کیا پڑھ سکتے ہیں رأسن بؤسن قانون کیا تھا کہ حمزہ ساکنہ سے پہلے زمہ آئے تو اس کو وہاں سے بدلنا جائز تو بؤسن کو بؤسن پڑھ سکتے ہیں اور زئبن حمزہ ساکنہ سے ماں قبل کسرہ آئے تو اس کو یاں سے بدلنا جائز لہذا زئبن کو زئبن پڑھ سکتے ہیں اور یہ قانون جوازی ہے یعنی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل کر بھی پڑھ سکتے ہیں رأسن پڑھنا بھی صحیح اور رأسن پڑھنا بھی صحیح سن پڑھنا بھی صحیح اور بوسن پڑھنا بھی صحیح زیبن پڑھنا بھی صحیح اور زیبن پڑھنا بھی صحیح تو یہی بیان کریں دیکھو جئنا بتائیں انہوں نے جئنا حمزہ ساکینہ ہے اور ماں قبل کیا ہے کسرا تو حمزہ کو کیا پڑھ سکتے ہیں یا کیسے پڑھیں گے جئنا جئتا یہاں پر بھی جئتا جئتو ماں اس کو بھی کیا پڑھ سکتے ہیں جئتو ماں پڑھ سکتے ہیں یہی بیان کریں کہ جزئین کے علاوہ اس کے ہر جہا حمزہ ساکن شدہ جہاں بھی حمزہ ساکن ہوا در آن اس میں بقائدہ حمزہ ساکنہ ابدال شدہ اس میں حمزہ ساکنہ کے ذابطے سے ابدال ہوا چنانچہ در جئنا جئتا جئتو ماتا آخر اساری گردان میں آخر تک حمزہ بسبب کسرہ ما قبل یا شدہ جوازن کہ حمزہ جو ہے ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے یا ہو گئی جوازن اور یہ بدلنا کیسا ہے جوازی ہے واجب نہیں اور اسی طرح کہتے ہیں بینہ ہم کا معنی بھی اور موقع کے مطابق اس کا ترجمہ آپ اسی طرح بھی کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہم اور اسی طرح بینہ بین قریب وبعیدر حمزہ حمزہ کے اندر بینہ بین قریب اور بعید بھی حسب اقتضائی قائدہ قائدے کے تقاضے کے مطابق جائز است جائز ہے بینہ بین قریب کیا تھا کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنے اوپر جو بھی حرکت ہے اس کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان سے ادا کرنا حمزہ پر اگر فتحہ ہے تو فتحہ کے موافق کیا علف تو حمزہ کو اپنے مخرج اور علف کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا یعنی نہ تو پورا حمزہ ہو اور نہ پورا علف اسی طرح اگر حمزہ پر زیر ہے تو حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنے حرکت کے موافق حرف علت یعنی یا حمزہ کو اپنے مخرج اور یا کے مخرج کے بیچ ادا کرنا یعنی نہ تو پوری حمزہ ادا ہو اور نہ پوری یا ادا ہو بینہ بین درمیانی ایک صورت ہو اور اگر حمزہ پر کیا ہو پیش تو پیش کے موافق کیا ہے واؤ تو حمزہ کو اپنے مخرج اور واؤ کے مخرج کے بیچ ادا کرنا یعنی نہ تو پورا حمزہ ہو اور نہ پورا واؤ ہو درمیانی صورت سے اس کو ادا کرنا یہ کیا ہے بینہ بین قریب جبکہ بینہ بین بعید میں حمزہ کی اپنی حرکت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ حمزہ سے ماقبل جو حرف ہے اس کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پر زبر ہے زیر ہے یا پیج تو اس کے موافق حرف علت اور حمزہ کے مخرج کے بیچ میں سے حمزہ کو ادا کرنا یہ کیا ہے بینہ بین بارید کسے کہتے ہیں بینہ بین بارید حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت کے بیچ میں سے ادا کرنا تو کہتے ہیں وہ ہم بینہ بین قریب وہ بائید اور حمزہ حسب اختیزائی قائدہ جائز اور اسی طرح بینہ بین قریب اور بائید بھی حمزہ کے اندر قائدے کے تقاضے کے مطابق جائز ہے یعنی جیسے قائدہ تقاضہ کرے اگر حمزہ پر فتحہ ہے تو بینہ بین اور طرح ہوگا اگر حمزہ پر کسرہ ہے تو اور ہوگا اگر حمزہ پر زمہ ہے تو اور طرح ہوگا جیسے بھی قائدہ تقاضہ کر رہا اس کے مطابق اس حمزہ میں بینہ بین قریب بھی جائز ہوگا اور بینہ بین بعید بھی آگے دیکھئے بھئی کتاب پر فائدہ شاء یا شاء مشیعتن کہ ہم اجوفی یائی و محموز لامست ہم السمیعہ میں توانت شد و ہم اس فتحہ اچھا بھئی شاء یا شاء مشیعتن شاء یا شاء مشیعتن اس کی ماضی میں ذرا آپ غور کریں بھئی شاء 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 او شاءت شاءتا شئنا شئتا شئتما شئتم شئتی شئتما شئتنا اب یہاں چھٹے سیغے پر گردان بدل گئی شئنا ہو گیا پہلے شین پر زبر تھا اب زیر آ گئی پھر سنو شاء 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 او شاءت شاءتا شئنا دیکھو شین کے نیچے زیر آ گئی زیر آ گئی تو یہ جو شاء ہے یہ اجواف یائی ہے بھئی یہ علف دراصل میں کیا تھا یا دی شاء اب یہ جو شین کے نیچے زیر آیا تو اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ باب فتحہ سے ہے یا باب سمیعہ سے ہے تو یہ جو باب ہے نا شاء یا شیعو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ باب سمیعہ سے ہے شاء یا شاءو اصل میں کیا تھا یہ یائی ہے شیعہ یشیعو سمیعہ یسمعو پھر شیعہ یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا شاء اور یشیعو سمیعہ یسمعو یشیعو کیا کیا یا کی حرکت شین کو دی اور یا کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا یشعو تو شاء یشعو بعضوں نے کیا لکھا یہ باب سمیعہ سے ہے اصل میں کیا تھا شیعہ اور یشیعو تھا بات سمجھ میں آرہی ہے لیکن اب پتہ نہیں چل رہا کیونکہ شیعہ کس سے بدل چکا شاء سے شاء سے جیسے خاف یا خاف خاف اصل میں کیا تھا خاوی فا باب سمیعہ ہے اور پھر وہ متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا خاف اور یا خاف اصل میں کیا تھا یا خواف وہ کا فتحہ ما قبل خا کو دیا اور پھر وہ کو علف سے بدلا کیا بن گیا یا خاف اسی طرح یہ علماء فرماتے ہیں کہ شاء یا شاء باب سمیعہ سے ہے اصل میں کیا تھا شیعہ یا شیعہ شیعہ یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے بدلا سورت سمجھ میں آگئے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاء یا شاء باب فتحہ سے ہے بھئی اور شاء اصل میں شایعہ تھا اور باب فتحہ کی شرط بھی پوری ہے باب فتحہ کے اندر شرط تھی کہ اس باب سے وہ سیغے آئیں گے جن کا عین یا لام حرف حلقی ہو وہ لفظ آئیں گے جن کا عین یا لام کیا ہو حرف حلقی ہو اور شاء کے آخر میں لام کیا ہے حمزہ اور حمزہ حرف حلقی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو وہ فرماتے ہیں یہ شاء یا شاء باب فتحہ سے ہے تو مصنف فرماتے ہیں کہ دونوں علماء کی بات درست ہے بھئی اس میں دونوں احتمال ہیں یہ باب سمیعہ سے بھی ہو سکتا ہے اور باب فتحہ سے بھی ہو سکتا ہے اور آگے اس کی ماضی کی گردان کس طرح ہے شاء 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 شعط شعط شعنا شعنا میں شین کے نیچے جو زیر آئی یہ دونوں وجہ سے ہو سکتی ہے کبھی تو یہ زیر یائی ہونے کی وجہ سے آتی ہے اور کبھی یہ زیر عین کے کسرہ کی وجہ سے آتی ہے جیسے باعہ باعہ اصل میں کیا تھا باعہ یبیعو باب زاربہ ہے تو باعہ اصل میں کیا تھا لیکن باعہ باعہ باعہو بعد باعتا باعنا پھر یہ باع کے نیچے زیر کس لے آئی یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو حرف درمیان سے گرا وہ یا ہے تو یہ کسرہ کس پر دلالت کر رہا ہے یا پر اگرچہ یا پر فتحہ ہے لیکن تھی تو یا تو یہ کسرہ کس پر دلالت کر رہا ہے یا پر تو جیسے باعنا کے اندر باع کے نیچے زیر آئی یا پر دلالت کرنے کے لیے اسی طرح یہ کسرہ کبھی کبار عین کے کسرہ پر دلالت کرنے کے لیے بھی لاتے ہیں جیسے خافہ اصل میں کیا تھا خاویفہ تو گردان کس طرح ہے ماضی کی خافہ 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 خافت خافتہ خیفنہ یہاں اب یہ کسرہ آیا حالانکہ یہ واوی ہے بھئی تو یہ کسرہ واو کی وجہ سے نہیں آیا کیونکہ واو کی وجہ سے تو زمہ آنا چاہیے تھا یہ کسرہ کس کی وجہ سے آیا کہ یہ بتلانے کے لیے کہ وہ جو واو یہاں سے گرا وہ مقصور تھا یہاں اصل میں کسرہ تھا بھئی یہ بتلانے کے لیے تو یہ باب کے کسرہ پر دلالت کرنے کے لیے خاو پر کسرہ آ گیا تو معلوم ہوا یہ جو کسرہ آ جاتا ہے یہ دو چیزوں کی وجہ سے آ سکتا ہے یا پر دلالت کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے اور عائن کے مقصور ہونے پر دلالت کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے تو شاعہ میں بھی اسی طرح ہے شاعہ 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 تا شعنا تو اس میں دونوں احتمال ہیں ہو سکتا ہے یہ کسرہ کس کی وجہ سے آیا ہو یا کی وجہ سے اور یا اصل میں مفتوح تھی شایعہ باب فتحہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کسرہ کس کی وجہ سے آیا ہو وہ جو درمیان والا حرف گیرہ وہ مقصور تھا یعنی یہ باب سمیعہ ہے تو اس میں دونوں احتمال ہیں باب فتحہ سے بھی ہونے کا احتمال اور باب سمیعہ سے بھی اگر باب فتحہ سے ہو تو پھر یہ کسرہ کیوں یہ کسرہ کس پر دلالت کر رہا ہے یا پر یہ درمیان سے یا گری ہے اور اگر یہ باب سمیعہ سے ہو تو پھر یہ کسرہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے عین کے کسرہ پر یعنی باب کے کسرہ پر دلالت کر رہا ہے تو علماء دونوں طرف گئے ہیں اور دونوں احتمال ہیں یہاں پر یہ باب فتحہ سے بھی ممکن ہے اور باب سمیعہ سے بھی ممکن ہے دیکھئے کتاب پر یہ باب سمیعہ میں توانت شد یہ باب سمیعہ سے بھی ہو سکتا ہے اور باب فتحہ سے بھی چھے حرف حلق بجائے لام درو موجود است اس لئے کیونکہ حرف حلق وہاں لام کی جگہ پر موجود ہے باب فتحہ میں شرط تھی نا کہ یا عین یا لام کیا ہونا چاہیے حرف حلق وہ شرط یہاں پوری ہے تو یہ باب فتحہ سے بھی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں وہ ہم از فتحہ اور یہ فتحہ سے بھی ہو سکتا ہے چھے حرف حلق بجائے لام درو موجود است اس لئے کیونکہ حرف حلق جو ہے لام کی جگہ پر اس میں موجود ہے وَقَسْرَ عَيْنِ مَازِي زَاهِرْنَ شُدَا اور عَيْنِ مَازِي کا کَسْرَ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے کیوں نہیں ظاہر؟ کیونکہ شعہ یا کس سے بدل چکی ہے؟ علف سے بدل چکی ہے تو کسرہ ظاہر ہے پتا چل رہا ہے؟ نہیں وَقَسْرَ عَيْنِ مَازِي زَاهِرْنَ شُدَا اور عَيْنِ مَازِي کا کسرہ ظاہر نہیں ہے در سیغِ مَا قَبْلَ شِعْنَا یا علف شُدَا شِعْنَا سے مَا قَبْل کے سیغوں میں یا علف ہو گئی ہے یا علف ہو گئی ہے شعہ یا شعہ وَأَصْرِ عَلِف یا مَقْسُور وَمَفْتُوح ہر دو میں تماشد اور علف کی جو اصل ہے وہ یا مقصور اور یا مفتوح ہر دو میں تماشد دونوں ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے علف کی اصل کیا ہو؟ شعہ میں یا مفتوح و شعہ آہو اور ہو سکتا ہے علف کی اصل کیا ہو؟ یا مقصور ہو شعہ آہو تو کہتے ہیں وَأَصْرِ عَلِف یا مَقْسُور وَمَفْتُوحَ تو یہ جو شین کا کسرہ ہے یہ یا ہونے کی وجہ سے بھی ممکن ہے اور عین کے مقصور ہونے کی وجہ سے بھی ممکن ہے دونوں احتمال ہیں تو کہتے ہیں وَدَرْشِئِنَ وَمَابَعْدِ آن اور شینہ اور اس کے ماباد کے سیغوں میں کسرہ فا فا کا جو کسرہ ہے چونان کے بسبب کسر عین ممکن جس طرح وہ عین کے کسرہ کی وجہ سے ممکن ہے ہم چونی بسبب یائی بودن اسی طرح یائی ہونے کی وجہ سے بھی وہ کسرہ ممکن ہے با وصف فتحہ فتحہ کے وصف کے باوجود فتحہ کے وصف کے یا پر فتحہ بھی ہو تو چھٹے سیغے میں جا کر کسرہ آ جائے گا باع اصل میں کیا تھا باعہ یا پر فتحہ ہے پھر بھی یہ معنی ہے کہ یہ کسرہ ممکن ہے یا کی وجہ سے آیا ہو با وصف فتحہ باوجود کس کے یا کا وصف کیا ہے فتحہ ہے تو کہتے ہیں ہم چونی بسبب یائی بودن اسی طرح بسبب یائی ہونے کے با وصف فتحہ فتحہ کے وصف کے باوجود چونان کے در بیعنا جیسے کہ کس میں ہے بیعنا میں ہے ولہذا صاحب سرح آن را از فتحہ شاہ مردہ اور اسی وجہ سے صاحب سرح نے اس کو باب فتحہ سے شمار کیا ہے یہ شاعہ یا شاعہ او کو کس سے شمار کیا باب فتحہ سے صاحب سرح بھئی سرح کوئی کتاب ہے ان کے مصنف نے اس کو اپنی کتاب میں باب فتحہ سے شمار کیا ہے وَبَعْزِ لُغْوِيَا اَسْسَمِعَا اور باز اہلِ لغت نے عربی زبان کے ماہر نے لغوی کہتے ہیں زبان جاننے والا لغت کسے کہتے ہیں زبان اردو بھی لغت ہے فارسی بھی لغت ہے عربی بھی لغت ہے تو لغوی زبان دان یعنی زبان کا ماہر جو ہے زبان کا ماہر عالم اس کو لغوی کہتے ہیں وَبَعْزِ لُغْوِيَا اور باز لغوی جو ہیں یعنی باز عربی زبان کی جو ماہرین ہیں انہوں نے السمعہ اس کو کس سے شمار کیا ہے بابِ سمعہ سے فائدہ اب ایک اور فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں درجی عمر حاضر وَلَمْ يَجِ وَغَيْرَا جو عمر حاضر ہے اور لَمْ يَجِ وَغَيْرَا سِيَغِ مُنجَزِمَ مُزَارِ حمزہِ یامِ تَوَانَ شُد اچھا پہلے ادھر سن لیجئے بھائی باز سمجھ لیں کہتے ہیں جِئ اس میں آخر میں کیا ہے وقف ہے عمر ہے نا جِئ اور لَمْ يَجِئ اس کے آخر میں جذم ہے انہوں نے فرق کیا تھا نا ایک سکون عمر میں آتا ہے ایک سکون لَمْ يَلَام کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے عمر میں تو بغیر عامل کے سکون آیا تو اس کا نام انہوں نے وقف رکھا اِذْرِب اِذْرِبْ پر کوئی عامل داخل ہو رہا ہے لیکن سکون تو ہے ساکن تو ہے تو اس سکون کا انہوں نے کیا نام دیا وقف اور جو عامل کی وجہ سے آئے اس کا نام انہوں نے جذم رکھا لَمْ يَذْرِبْ یہ یذْرِبْ پر سکون ہے یہ کیا ہے جذم ہے تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جو جَعَ يَجِئُ کی گردان میں جہاں جہاں بھی سکون آیا چاہے وقف کی وجہ سے آیا چاہے لَمْ یا لَمْ اَمَرْ یا لَمْ نَحِی کی وجہ سے آخر میں جذم آیا تو وہاں پر رَأَسٌ بُعْسٌ اور زیبٌ وَلَا قَانُون بھی آپ لگا سکتے ہیں مثلاً عمر کیا آیا جِع جیم کے نیچے کسرہ اور آگے حمزہ ساکن تو زیبٌ وَلَا قَانُون لگاؤ حمزہ ساکنہ سے ما قبل کسرہ تو اس کو کس سے بدلنا جائز یا سے تو جِع کو جی پڑنا بھی جائز جی لَمْ يَجِع کو کیا پڑھ سکتے ہیں لَمْ يَجِع لَمْ يُجَع کو کیا پڑھ سکتے ہیں لَمْ يُجَع لَا تَجِع کو کیا پڑھ سکتے ہیں لَا تَجِع لَا تُجَع کو کیا پڑھ سکتے ہیں لَا تُجَع طریقہ سمجھ میں آگیا پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو آخر میں حرف علت آگیا جیسے جِع سے کیا بن گیا جی لم تجی اسے کیا بن گیا لم تجی تو یہ تو آخر میں حرف علت آ گیا اور آپ نے پڑھا ہے کہ آخر میں حرف علت آئے جزم کی حالت میں تو وہ گر جاتا ہے جیسے رما یرمی اسے عمر کیا بنا ارمی آخر سے یا گر گئی دعا یدعو سے عمر کیا بنا ادعو آخر سے وو گر گیا تو لہٰذا یہاں بھی یا اور وو کیا گریں گے تو آپ کو جواب دیں گے نہیں یہ یا علف یا وو وغیرہ اگر یہاں رأسن بؤسن اور زیبن کا قانون لگانے کے بعد جو حروف علت آئے وہ نہیں گریں گے کیونکہ یہ اصلی نہیں ہے اگر اصلی ہوں تب گرتے ہیں یہ تو بدل کر آئے ہیں حمزہ سے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں فائدہ درجی عمر حاضر ولم یجی وغیرہ سیغ منجازمہ مزارے جی عمر حاضر کا جو سیغہ ہے اور لم یجی وغیرہ جو سیغے ہیں منجازمہ جزم والے منجازمہ مزارے مزارے کے جزم والے جو سیغہ ہیں حمزہ یا میں توانت شد ان میں حمزہ یا ہو سکتی ہے ودر شع ولم یشع وغیرہ اور شع اور لم یشع وغیرہ میں حمزہ جو ہے وہ علف ہو سکتی ہے لیکن این حرف علت باقی خواہد ماند لیکن یہ حروف علت باقی رہیں گے حضف نہ خواہد شود حضف نہیں ہوں گے زیرا کہ بدل است اصلی نیست اس لیے کیونکہ یہ بدل ہے اصلی نہیں ہے اصلی حرف اللہ تائے تو وہ گرے گا لیکن بدل ہو تو وہ نہیں گرے گا ذابطہ سمجھ میں آگے آگے دیکھئے بھئی فائدہ در مجی ان و مشیعتن ہمزارا یا کردہ ادغام نہ توا کر جی اصلی است و آن قائدہ برائے مدہ زائدہ است بھئی اس فائدے میں دراصل ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ مجیعن اور مشیعتن جیسے سیغے جو ہیں ان میں خطیعتن ولا قانون جاری ہونا چاہیے خطیعتن ولا قانون کیا تھا کہ خطیعتن اصل میں کیا تھا خطیعتن حمزہ ہے اور حمزہ سے قبل یائے مدہ ہے اور حمزہ سے ما قبل یائے مدہ ہو تو اس حمزہ کو بھی یائے مفتوحہ سے بدل کر یامِ ادغام کرتے ہیں تو خطیعتن پڑتے ہیں بھئی تو یہ قانون یہاں بھی جاری ہونا چاہیے مجیعن حمزہ ہے اور حمزہ سے ما قبل کیا ہے یائے مدہ اسی طرح مشیعتن کے آخر میں حمزہ ہے اور حمزہ سے ما قبل کیا ہے یائے مدہ تو یہاں بھی یہ خطیعتن ولا قانون جاری ہونا چاہیے وہ جاری کیوں نہیں ہوا تو آپ کو بتلائیں گے کہ وہ قانون جو ہے وہ مدہ زائدہ کی صورت میں جاری ہوتا ہے جبکہ یہاں پر مجیعن اس کے اندر جو یا ہے وہ یا مدہ تو ہے لیکن زائدہ نہیں ہے یہ تو حرف اصلی ہے اسی طرح مشیعتن میں جو یا ہے وہ یا مدہ تو ہے لیکن یا مدہ زائدہ نہیں ہے بلکہ یا مدہ اصلی ہے اس لئے یہ قانون یہاں جاری نہ ہوگا اگر یہ زائد ہوتی تو پھر یہ قانون جاری ہونا تھا اب دیکھئے کتاب پر عبارت کہتے ہیں فائدہ در مجیعن و مشیعتن حمزہ را یا کردہ ادغام نہ تما کردہ مجیعن اور مشیعتن میں حمزہ کو یا کر کے ادغام نہ تما کردہ ادغام نہیں کر سکتے ادغام نہ تما کردہ ادغام نہیں کر سکتے چھے اصلی ہے کیونکہ یہ اصلی ہے وآہ قائدہ برائے مدہ زائدہ است اور وہ قائدہ جو ہے مدہ زائدہ کے لئے ہے وَدَرْمَجَائِو یہ ہاں یا پہلے ہے اور حمزہ بعد میں ہے بھئی وَدَرْمَجَائِو جَاعَيَجِعُ میں کیا ہے جَاعَ جیم علیف عدی فصل میں کیا تھا یا تو جیم یا حمزہ ترتیب یہی ہے نا یا پہلے ہے اور حمزہ بعد میں تو یہاں بھی مَجَائِعُ مَجَائِعُ ظرف کی جو جمع ہے مَجَائِعُ اور مَجَائِعُ تو کہتے ہیں یہ ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں فائدہ یہ کہ مَجَائِعُ مَفَاعِل وَزَن آیا اور مفاعل وزن میں انہوں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا عَجَائِزْ وَالَا کہ علف مفاعل کے بعد یا یا وَاو آئے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے بدلتے ہیں تو یہاں پر بھی مَجَائِعُ اس یا جو آئی علف مفاعل کے بعد یا آئی اس کو کس سے بدلنا چاہیے حمزہ سے تو جواب دیں گے کہ نہیں وہ ذابطہ یہاں اس لئے نہیں لگے گا کیونکہ یہ یا اصلی ہے اور وہ جو حمزہ سے بدلتے ہیں وہ کس کو بدلتے ہیں اگر وہ وَاو یا یا زائد ہوں پھر بدلتے ہیں تو کہتے ہیں وَدَرْ مَجَائِعُ یہاں یا پہلے ہے حمزہ بعد میں ہے اور مَجَائِعُ جمعِ ذرف جو ذرف کی جمع ہے وَدِيگر امثالش اور اس جیسی دیگر مثالوں میں یا بَقَائِدَهِ حِجْدُهُم بَسَبَبِ اَسْلِيَّتْ حمزہ نَشُدَ یا جو ہے بَقَائِدَهِ حِجْدُهُم حِجْدُهُم کہتے ہیں اٹھاروہ یا جو ہے اٹھاروہ ذابطے کی وجہ سے وہی ابھی جو میں نے ذکر کیا عجائز عجائز والا قانون اٹھاروہ قانون ہے یا جو ہے اٹھاروہ قانون کی وجہ سے بَسَبَبِ اَسْلِيَّتْ اصلی ہونے کی وجہ سے حمزہ نَشُدَ حمزہ نَحُوئی بَات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو دو تین فائدے انہوں نے ذکر کر دیئے بھئی ایک تو یہ کہ شاعہ یا شاعو باب فتحہ سے بھی ہو سکتا ہے اور باب سامعہ سے بھی اور علماء دونوں طرف گئے ہیں اور پھر ایک یہ فائدہ ذکر کیا کہ جِع اور شاع یہ جو سیغے ہیں جن کے آخر میں جزم آئے سکون آئے ان میں رأسن بُعسن اور زیبن والا قانون جاری ہو سکتا ہے لیکن پھر ان حروف علت کو جو آخر میں آئیں گرائیں گے نہیں کیونکہ یہ بدل ہیں جزم کی حالت میں حروف علت صرف اس صورت میں گیتے ہیں جب وہ اصلی ہوں جبکہ یہ جو حروف علت ہیں یہ تو اصلی نہیں ہیں یہ کس سے بدل کر آئے ہیں حمزہ سے بدل کر آئے ہیں بھئی اور ایک فائدہ یہ ذکر کیا کہ مجیئن اور مشیئتن وغیرہ سیغوں کے اندر خطیتن ولا قانون نہیں لگے گا کیونکہ وہ قانون مدہ زائدہ سے متعلق ہے اور یہاں پر جو حرف مدہ ہے وہ اصلی ہے اسی طرح مجایئ یہاں پر بھی مفاعل ولا قانون نہیں لگے گا اجائز ولا قانون نہیں لگے گا کیونکہ وہ قانون اس وو اور یا کے بارے میں ہے جو زائد ہو جبکہ مجایئ کے اندر علیف کے بعد جو یا آ رہی ہے وہ زائد نہیں ہے بلکہ اصلی ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی فصل سیوم در مضاعف مشتمل بر دو قسم قسم اول در قواعد اور صرف مضاعف آگے مضاعف کے قوانین شروع ہو رہے ہیں بھئی محموس کے قوانین بھی گزر گئے معتل کے قوانین بھی گزر گئے اور اب مضاعف کے ذابطے بیان کریں گے بھئی تو کہتے ہیں فصل سیوم در مضاعف تیسری فصل ہے مضاعف کے بارے میں مشتمل بر دو قسم یہ دو قسم پر مشتمل ہے قسم اول در قواعد اور صرف مضاعف پہلی قسم مضاعف کے قواعد اور اس کی گردان کے ذکر میں قاعدہ علف قاعدہ کے آگے کیا لکھا ہے یہ علف ہے بھئی آگے با جیم دال مختلف قوانین بیان ہو رہے ہیں بھئی قاعدہ علف چون از دو حرف متجانس یا متقارب اول ساکن باشد درسانی ادغام کنند خواہدر یا کلیمہ باشد اچھا پہلا ذابطہ یہ کہ جب بھی دو حرف ایک جنس والے یا قریب المخرج جمع ہو جائیں تو ان کا اپس میں ادغام کرتے ہیں مثلا دو دال جمع ہو گئے اور ہاں پہلا ان میں سے ساکن ہو دو حرف ایک جنس والے جمع ہو جائیں یا متقارب المخرج جمع ہو جائیں دو حرف اور پہلا ساکن ہو تو پھر اس کا ثانی میں کیا کرتے ہیں ادغام جیسے دو دال اکٹھے ہو گئے پہلا ساکن ہے تو پھر اس اول کو ثانی میں کیا کریں گے ادغام یا دو باع جمع ہو گئیں پہلی باع ساکن ہے تو اس کا ثانی میں کیا کریں گے ادغام یا دو جیم اکٹھے ہو گئے پہلا جیم ساکن ہے تو اس کا دوسرے جین میں کیا کریں گے ادغام یا اسی طرح متقارب المخرج ایسے دو حرف جمع ہو گئے جن کا مخرج قریب قریب ہے تو اس صورت میں یاد رکھئے ایک حرف کو دوسرے کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کریں گے ایک حرف کو دوسرے کی جن سے بدل کر اس میں کیا کریں گے ادغام کریں گے جیسے مدہ مدہ مددو مدد مددتا مددنا مددتا اصل میں تھا مددتا مددتا دو دال ہیں بھئی اس میں دیکھو تا اور دال اکٹھے ہوئے تا اور دال قریب المخرج ہیں آپ ذرا زبان سے ادا کریں تا دیکھا زبان اگلے دانتوں سے ٹکراتی ہے تا اور دال ادا کریں دال دیکھا تو بھی زبان وہیں پر ٹکراتی ہے بالکل قریب جگہ ہے دال اور تا کا مخرج قریب قریب ہے تو مددتا دیکھو اس میں دال اور تا جمع ہو گئے دوسرا جو دال ہے اور تا اکٹھے ہو گئے اور یہ قریب المخرج ہیں تو دال کو تا کر کے تا میں اس کا ادغام کیا گیا تو کیا بن گیا مددتا تا پر افشد آ جائے گا اور یہ درمیان والا دال نہیں پڑھیں گے اس دال کو تا کر کے ہم نے تا میں کیا کر دیا ہے ادغام کر دیا ہے اور تا کو مشدد پڑھیں گے مددتا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے مددتا درمیان والا دال نہیں پڑھنا مددتا مددتا اچھی طرح سب کو طریقہ سمجھ میں آ گیا تو ضابطہ کیا ہوا کہ اگر دو حرف ایک جنس والے یا قریب المخرج جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکین ہو تو اس کا ثانی میں کیا کریں گے ادغام اگر ایک جنس والے ہیں پھر تو براہ راست ادغام ہو جائے گا اور اگر قریب المخرج ہیں تو پھر ایک حرف کو دوسرے حرف کی جنس سے بدل کر اس میں کیا کریں گے ادغام ادغام سے پہلے ایک جیسا بنانا ضروری ہے قریب المخرج بھی ہوں تو بغیر بدلے ادغام نہیں ہوگا پہلے بدلیں گے اسی حرف کی جنس بنائیں گے اور پھر کیا کریں گے ادغام کریں گے کتاب پر ترجمہ دیکھئے چون از دو حرف متجانس یا متقارب اول ساکین باشت درسانی ادغام کنند جب دو حرف متجانس یعنی ایک جنس والے یا متقارب یعنی قریب المخرج جو ہیں اول ان میں سے اگر اول ساکین باشت پہلا ساکین ہو تو درسانی ادغام کنند تو اس کا دوسرے میں ادغام کرتے ہیں خواہ در یک کلمہ باشت خواہ یہ کس میں ہو ایک کلمہ میں ہو چو مدن وشدن مدن اصل میں کیا تھا دال کو ساکین ہی رکھو قانون کیا بیان ہو رہا ہے پہلا ساکین ہے مددن نہیں کہنا مددن میں تو پہلا دال ساکین ہے یا متحرک ہے ہاں متحرک کی بات ابھی نہیں کر رہے اس کی بات آگے آ رہی ہے یہ کس کی بات کر رہے ہیں اول ساکین باشت پہلا کیا ہو ساکین ہو تو یہ کیا تھا مددن دو دال الگ الگ کر دو بس مددن پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مددن اور اسی طرح شدن اصل میں کیا تھا شدن پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو کیا بن گیا شدن تو کہتے ہیں چھوہ در یک کلمہ باشت چاہے ایک کلمہ میں ہو چو مددن وشدن وعابدتم اور جیسے عابدتم عابدتم اصل میں کیا تھا عابدتم دال اور تائی کٹھے ہوئے تو دال کو تا کر کے تا میں ادغام کیا یہ تو یہ قریب المخرج کی مثال ہے اور ایک ہی کلمے میں ہیں دونوں تو عابدتم اور خواہ در دو کلمہ اور چاہے وہ کس میں ہو دو کلموں میں ہو چون ازہب بنا ازہب بنا ازہب یہ الگ ہے اور بنا یہ جار مجرور الگ ہیں تو پہلی با کا دوسری با میں ادغام کیا تو کیا پڑھیں گے ازہب بنا وعصو وکانو دیکھو عصو اس کے آخر میں کیا ہے وعو ہے اور آگے ہے وکانو تو اس پہلے وعو کا دوسرے میں ادغام کیا پہلا وعو ساکن تھا اس کا دوسرے میں ادغام کر دیا کیا بن گیا وعصو وکانو مگر آنکھ اول مدہ باشد مگر یہ کہ پہلا مدہ ہو چون فی یومن جیسے فی یومن کہ ادغام نہ کنند کہ پھر ادغام نہیں کرتے دیکھو فی یومن فی الگ کلمہ اور یومن الگ کلمہ لیکن فی کے آخر میں یا اور یومن کے شروع میں یا تو دو یا اکٹھی ہو گئیں ایک جنس والے حرف اور پہلی یا کیا ہے ساکن تو اس ذابطے کے مطابق ادغام ہونا چاہیے تھا مگر انہوں نے استثناء کر دیا کہ نہیں بھئی پہلا ساکن وہ مدہ نہ ہو اور فی کی یا تو کیا ہے مدہ ہے کیا معنی مدہ ہے یا سے ما قبل کسرا ہے اور حرف علت ساکن ہو اور ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں حرف مدہ تو فی یومن میں یا مدہ ہے تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھئے مگر آنکھ اول مدہ باشت چون فی یومن کے ادغام نہ کنند مگر یہ کہ پہلا مدہ ہو جیسے فی یومن کے پھر ادغام نہیں کرتے با دوسرا قانون آ گیا بھئی اسی قانون کا دوسرا حصہ اگر ہر دو متحرک باشت اگر دونوں کیا ہوں متحرک ہوں دونوں کیا ہوں متحرک ہیں چاہے متجانی سین ہیں یا چاہے قریب المخرج لیکن دونوں متحرک ہیں اور پہلی صورت کیا تھی کہ پہلا کیا ہو ساکن اب صورت آگئی کہ دونوں متحرک ہوں تو کہتے ہیں اگر ہر دو متحرک باشت اگر دونوں متحرک ہوں در یک کلمہ ایک ہی کلمہ میں وما قبل اول متحرک تو پھر دو صورتیں ہیں ادھر دیکھئے دو حرف ایک جنس والے متحرک آگئے یا دو حرف قریب المخرج متحرک آگئے اب دونوں متحرک ہیں پہلا بھی اور اب پھر دو صورتیں ہیں ان سے ما قبل جو حرف آیا وہ ساکن ہوگا یا متحرک جیسے مددن دیکھو مددن میں دو دال ہیں دونوں کیا ہیں متحرک لیکن ان سے ما قبل میم متحرک ہے اور کبھی کیا ہوگا ما قبل والا ساکن ہوگا جیسے یم دو دو یم دو 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 دال ہیں دونوں متحرک ہیں لیکن ان سے ما قبل جو میم ہے وہ کیا ہے ساکن تو دونوں کو الگ الگ بیان کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ اگر ما قبل متحرک ہے تو بس پھر وہ جو دو حرف ایک جیسے آئے ہیں ان میں سے پہلے کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کر دو ماددن کیا کرو اور کچھ نہیں کرنا بس پہلے دال کو ساکن کر کے ثانی میں کیا کر دو ادغام کیونکہ ادغام کیلئے ضروری ہے پہلے کو کیا کرنا پڑے گا ساکن کرنا پڑے گا تو بس پہلے کو ساکن کرو اور دوسرے میں ادغام کر دو بس ماددن ہو گیا لیکن اگر ما قبل والا ساکن ہے یم دو دو تو پھر کیا کرو اس پہلے دال کو ساکن ویسے نہ کرو اس کی حرکت ویسے نہ گراؤ اس کی حرکت ما قبل کو منتقل کر دو یم دو دو پہلے دال پر کیا ہے زمہ وہ کس کو دے دو میم کو اب دال ساکن ہو گیا اب دال کا دال میں کیا کر دو ادغام تو کیا بن گیا یا مدو طریقہ سمجھ میں آیا پھر سنو ایک ہی گوئے قانون کی مختلف صورتیں چل رہی ہیں پہلی صورت کیا تھی کہ دو متجانسین یا قریب المخرج جمع ہوئے اور ان میں سے پہلا کیا تھا ساکن تو پھر ان کا ادغام کرو اور اگر دونوں متحرک ہیں پھر دیکھو ان کا ما قبل ساکن ہے یا متحرک اگر ان کا ما قبل متحرک ہے تو پھر حرکت نقل کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو پہلے متحرک ہے تو بس پھر متجانسین یا قریب المخرج میں سے جو دونوں متحرک ہیں ان میں سے پہلے کو کیا کر دو ساکن کر کے ثانی میں کیا کر دو ادغام کر دو اور اگر ان دونوں متجانسین یا قریب المخرج سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو پھر ان کا اپنے ادغام کرنا ہے تو پہلے کی حرکت ویسے نہ گراؤ وہ کس کو منتقل کر دو ما قبل والے کو منتقل کر کے پھر ان کا ادغام کرو سورج سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی قانون بھئی با اگر ہر دو متحرک باشد اگر دونوں متحرک ہو در یک کلمہ ایک ہی کلمہ میں وہ ما قبل اول متحرک اور ما قبل اول جو ہے وہ کیا ہو پہلے کا ما قبل جو ہے وہ متحرک ہو تو اول را ساکن کردہ دردوم ادغام کنن تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کریں گے چو مدہ و فرر اصل میں کیا تھا مادہ دا اور فرر تو دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے اور ان سے ما قبل میم پر کیا ہے فتحہ ہے وہ پہلے سے متحرک ہے تو بس پہلے دال کو ساکن کر کے دوسرے دال میں کیا کر دو ادغام فرر دیکھو دو را اکٹھی ہوئی متجانس ہیں جمع ہوئے اور ان دو را سے پہلے فا کیا ہے فا متحرک ہے تو بس پہلی را کو ساکن کرو اور دوسری را میں اس کا کیا کرو ادغام کر دو فرر ہوا مگر شرط مگر شرط اس کی یہ ہے کہ اس میں متحرک العین مثل شارارن وسرورن نباشد کہ وہ اسم جو ہے متحرک العین نہ ہو کہ اسم متحرک العین کہ وہ اسم جو ہے متحرک العین مثل شارارن وسرورن نباشد شرارن اور سرورن کی طرح متحرک العین نہ ہو بھئی کہ وہ اسم شرارن اور سرورن کی طرح متحرک العین نہ ہو بھئی دیکھو بھئی ذابطہ یہ بیان کر رہے ہیں دو متجانسین یا قریب المخرج دونوں اگر متحرک ہوں تو ان دونوں کا ادغام کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے کو کیا کریں ساکن تو اگر اس سے ماقبل حرکت ہے تو بس اس کو ساکن کر دو اور ادغام کر دو اور ماقبل اگر ساکن ہے تو پھر پہلے کی حرکت ماقبل کو دے دو پھر ان کا اپس میں کیا کر دو ادغام کر دو تو ادغام سے پہلے پہلے والے کو کیا کرنا ہے ہر حال میں ساکن کرنا ہے اس کے بغیر تو ادغام ہوئی نہیں سکتا لیکن بعض اسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا عین یعنی درمیان متحرک ہوتا ہے تو وہاں پھر یہ ذابطہ نہیں لگے گا کہ آپ اس کو ساکن کر دیں کیونکہ پھر تو فرق ہی نہ رہے گا ایک اسم ہے ساکن العین ایک اسم ہے متحرک العین تو اگر آپ ادغام کے لیے اس کے عین کو ساکن کر دیں گے تو پھر اس کا فرق کیسے ہوگا ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ ساکن العین ہے یا متحرک العین مثلا دیکھو مثال سے بات واضح ہوگی ایک لفظ ہے شررن اور ایک لفظ ہے شررن دونوں کا الگ الگ معنی ہے شرر کا معنی ہے فتنہ فساد بھئی اور شرر کا معنی ہے چنگاریاں دیکھو معنی الگ ہے تو اب شررن میں دو راہ ایک جنس کے دو حرب ایک جنس کے جمع ہوئے اب اگر آپ یہ قانون لگائیں اور پہلی راہ کو ساکن کر کے دوسری راہ میں ادغام کریں تو یہ بھی شررن بن جائے گا ایک لفظ پہلے ہی شررن ہے یہ بھی شررن بن گیا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ شررن کون سا والا ہے یہ متحرک العین والا ہے یا ساکن العین والا ہے بات سمجھ میں آگئی تو پھر تو معنی کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو لہٰذا انہوں نے شرط لگا دی کہ جہاں دو حرف متجانسین یا قریب المخرج اکٹھے ہوں اور دونوں متحرک ہوں تو پھر پہلے کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کریں گے مگر شرط یہ ہے کہ وہ اسام متحرک العین نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ اسی طرح دوسرا لفظ دیکھ لو ایک ہے سررن اور ایک ہے سررن سررن یہ ہاتھ کی ہتھیلی کو کہتے ہیں اور سرر جمع ہے سریر کی اور سریر چارپائی کو کہتے ہیں تخت کو کہتے ہیں تو اب سرر اور سریر دیکھو الگ لفظ ہیں ایک متحرک العین ہے ایک ساکن العین تو اگر ہم متحرک العین یعنی سرر اس کی را کو بھی ساکن کر کے ثانی میں ادغام کر دیں تو یہ بھی سررن بن جائے گا تو دونوں میں فرق ہی نہیں ہو سکے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں مگر شرط مگر شرط یہ ہے کہ اسم متحرک العین مگر شرط یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے شرر اور سرر کی طرح متحرک العین نہ باشد نہ ہو جیم تیسرا حصہ اگر ما قبل اول ساکن باشد اگر ان دونوں متحرکوں سے اگر وہ جو متجانی سین ہیں اور دونوں متحرک ہیں یا وہ قریب المخرج جو دونوں متحرک ہیں ان کا ما قبل اگر ساکن ہو پھر کیا کریں گے میں بیان کر چکا پہلے کی حرکت کس کو دے دیں گے ما قبل کو دے دیں گے اور پھر ان کا اپس میں ادغام کریں گے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر ما قبل اول ساکن باشد اگر پہلے سے ما قبل جو ہے وہ ساکن ہو غیر مدہ اور وہ بھی کیسا ساکن غیر مدہ ہو تو حرکت اول بما قبل دادا ادغام کنن تو پہلے کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کنن ادغام کرتے ہیں چون یا مدو ویا فرر یا مدو اصل میں کیا تھا یا مدودو تو دیکھو دو دال متحرک آگئے اور ما قبل والا میم ساکن ہے تو پہلے دال کی حرکت میم کو دے دی اور پھر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یا مدو ہوا ویا فرر یا فرر اصل میں کیا تھا یا فرر دو رات اکٹھی ہوئیں دونوں متحرک ہیں اور ما قبل میں فا جو ہے وہ ساکن ہے تو پہلی را کی حرکت فا کو دی اور را کا را میں ادغام کیا تو کیا بن گیا یا فرر ویعز اور اسی طرح یعز اصل میں کیا تھا یعز دونوں زاد متحرک ہیں بھئی پہلے زاد سے ما قبل جو عین ہے وہ ساکن ہے تو پہلے زاد کی حرکت کس کو دے دی عین کو اور زاد کا زاد میں ادغام کیا تو کیا بن گیا یعز تو کہتے ہیں چون یا مدو ویافر ویعز بشرت آنکھ ملحق نہ باشت مگر اس شرط کے ساتھ کہ ملحق نہ ہو جس میں آپ حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے رہے ہیں اور پھر ادغام کر رہے ہیں اس میں شرط یہ ہے کہ یہ سیغہ ملحقات میں سے نہ ہو بشرت آنکھ ملحق نہ باشت لہذا درجل بابا این قاعدہ جاری نہ شود لہذا جل بابا میں یہ قاعدہ جاری نہ ہوگا جل بابا اس کے اندر یہ ذابطہ جاری نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ ملحقات میں سے ہے اگر یہاں آپ یہ ذابطہ جاری کریں گے تو کیا بن جائے گا جالبا کیا بن جائے گا جالبا اور ہم تو ہم نے تو اس کو جل بابا بنایا کس لئے تھا دہ حراجہ کے وزن پر لے جانے کے لئے تو وزن تو سارا خراب ہو گیا بھئی سارا مقصد ہی آپ کا فوت ہو گیا آپ نے جل بابا یہ وزن کیوں بنایا تھا دہ حراجہ کے وزن پر لے جانے کے لئے تو اسی لئے کہا کہ ملحق میں یہ ذابطہ جاری نہ ہوگا دال دال بھئی چوتھا حصہ آ گیا اس قانون کا اگر ما قبل اول مدہ باشت پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ جو ما قبل ساکن ہے وہ حرف مدہ نہیں ہونا چاہیے تو اگر ما قبل مدہ ہو پھر کیا کریں گے ابھی بتایا تھا نا اگر دو حرف دونوں متحرک ہیں اور ما قبل ساکن ہے متجانی سین میں سے جو پہلا ہے اس کی حرکت ما قبل والے ساکن کو دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ساکن حرف مدہ نہ ہو اگر وہ ساکن حرف مدہ ہو پھر کیا کریں گے وہ اب بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں اگر ما قبل اول مدہ باشت اور اگر پہلے سے ما قبل جو ہے وہ مدہ ہو تو بین نقل حرکت اول را ساکن کردہ دردوم ادغام کنن تو پھر حرکت کو نقل کیے بغیر ہی پہلے کو ساکن کر کے دردوم ادغام کنن دوسرے میں ادغام کر دیں گے جو حاجہ و مودہ جی حاجہ حاجہ اصل میں کیا تھا حاجہ جا قاتلہ باب مفعالہ ہے بھئی پھر دو جیم اکٹھے ہوئے اے متجانسین بھئی اور دونوں متحرک ہیں اور ما قبل الف ساکن ہے تو کرتے کیا ہیں جیم کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں لیکن ما قبل میں الف مدہ ہے بھئی تو پھر نقل نہیں کریں گے بس جیم کو ساکن کر کے جیم میں ادغام کر دیں گے کیا بن گا حاجہ اسی طرح مودہ مادہ کا مجھول ہے بھئی مادہ اصل میں کیا تھا مادہ قاتلہ اور مجھول کیا بنے گا مودہ تو مودہ اصل میں کیا تھا مودہ اصل میں کیا تھا مودہ مجھول بھئی قوتلہ مودہ پھر کیا کیا دو متجانسین جمع ہوئے دونوں متحرک ہیں اور پھر ما قبل اگر ساکن ہو تو پہلے کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں لیکن یہاں ما قبل وو حرف مدہ ہے لہٰذا دال کی حرکت وو کو نہیں دیں گے بلکہ دال کی حرکت گرا دیں گے اور پھر دوسرے دال میں اس کا ادغام کر دیں گے تو مودہ ہوا تو یہ معنی ہے جمحاجہ ومودہ آگے بھئی ہا قانون کا آخری حصہ آگیا بھئی ہا اگر بعد ادغام برحرف دووم وقف امر یا جزم جازیم وارد شواد آجا حرف دووم را فتحا وکسرا وفق ہر سے جائز است بھئی یہ وہی ذابطہ ہے جو آپ نے پڑا ہے بھئی فرر یا فرر امر میں کیسے پڑھتے ہیں الامر منہو فرر فرر افرر اور مدہ یا مدہ میں کیا پڑھتے ہیں مدہ مدی مدد امدد چار طرح پڑھتے ہیں وہی ذابطہ بیان کرنے لگے ہیں کہ اگر ادغام کے بعد ادھر دیکھئے اگر ادغام کے بعد آخر میں وقف ہو یا جزم ہو ادغام کے بعد آخر میں کیا ہے وقف ہو یا جزم ہو تو وہاں کسرا پڑھنا بھی جائز کیونکہ ساکن اذا حری کا حری قبل بھئی دیکھو نا آپ نے ادغام کیا دو حروف کا اور ادغام میں پہلے کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں ساکن بغیر ساکن کی ادغام ہو سکتا ہے نہیں تو ادغام کے اندر جن دو حرفوں کا آپ ادغام کرنے لگے ہیں ان دو میں سے جو پہلا ہے اس کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں ساکن اور دوسرا بھی ساکن ہے کیونکہ وقف والی حالت ہے یا جزم والی حالت ہے تو ادغام تو کر دیا لیکن سانی کیا ہے ساکن تو پھر اجتماعی ساکنین لازم آیا اور جب اجتماعی ساکنین ہو تو پھر اول مدہ ہو اس کو گراتے ہیں اگر مدہ نہ ہو تو پھر حرکت دیتے ہیں تو یہاں سانی کو پھر حرکت دیں گے اور یاد رکھئے کسرا بھی دے سکتے ہیں فتحہ بھی دے سکتے ہیں اور فق کے ادغام بھی کر سکتے ہیں ادغام کو توڑ دیں لہٰذا فرر یا فرر سے عمر کیا آیا فرر فرر اصل میں کیا تھا افرر افرر پھر دو حرف ایک دنس کے جمع ہوئے اول کیا تھا اول متحرک ہے افرر پہلی را کیا ہے متحرک ہے اے فرر اس کے نیچے زیر ہے اور ماقبل فا کیا ہے ساکن تو را کے حرکت کس کو دے دی فا کو دے دی جب فا متحرک ہو گئی اب شروع میں حمزہ وصل کی ضرورت رہی نہ رہی تو لہٰذا فا کے نیچے کسرا آیا اور را کا را میں ادغام ہو گیا اب دو ساکن جمع ہو گئے دونوں را کیا ہیں ساکن تو پھر اس صورت میں اس صورت میں اس صورت میں تو دوسری را کو کسرا والی حرکت دے دیں گے اور اس کو پڑھیں گے فرر اور فتحہ پڑھنا بھی جائز کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے سب سے حل کی حرکت ہے لہٰذا فرر دوسری را کو فتحہ دے دیا اور آپ چاہیں تو فق کے ادغام کریں یعنی ادغام کریں نہ اسی طرح پڑھیں اے فرر طریقہ سمجھ میں آ گیا تو تینوں صورتیں جائز کسرا بھی فتحہ بھی اور فق کے ادغام بھی فق کے ادغام کا کیا معنی فق ان کا معنی ہے توڑنا توڑنا فق کے ادغام ادغام کو توڑ دینا یعنی بغیر ادغام کے پڑھیں بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح کسرا کیوں جائز کیونکہ اصاہ کینہ ازاہ حرکہ حرکہ بھیل فتحہ کیوں جائز خف الحرکات ہے وہ پڑھنا سب سے آسان ہے اور فق کے ادغام بھی جائز ہے اور ہاں اگر ما قبل زمہ ہو تو پھر زمہ بھی جائز ہے مثلا یمد یمد یہاں پر میم پر کیا ہے زمہ ہے تو اس سے جب عمر بنائیں گے تو مد 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 امد تو یہ مد جو آیا زم مد یہ فتحہ پڑا کیوں پڑا فتحہ اخف الحرکات مد کسرہ پڑا کیوں اساکن اذا حرکہ حرکہ بلکسر اور مد یہ زمہ کیوں پڑا ما قبل میم کی مناسبت سے ما قبل میم پر چونکہ زمہ ہے تو آخری حرف میں زمہ بھی جائز تو جن حرفوں میں ما قبل زمہ ہوگا وہاں زمہ بھی جائز ہوگا بھئی اور فق کے ادغام بھی جائز ہے تو وہ کیا ہوگا ام دود ام دود سورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو کتنی سورتیں اس میں چار سورتیں جن کلمات میں آخر میں جزم آئے مضاعف کے اندر وہاں پر عام کلموں میں تین سورتیں جائز ہیں کیا کونسی کسرہ فتحہ اور فق کے ادغام لیکن اگر وہ جن میں ادغام ہوا ان سے ما قبل زمہ ہو تو پھر وہاں زمہ پڑنا بھی جائز وہاں پھر چار سورتیں بن جائیں گی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہی بیان کر رہے ہیں اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں یہ وہ سورت ہے جب آخر میں وقف ہو آخر میں جزم ہو اگر آخر میں وقف یا جزم نہیں ہے تو پھر تین سورتیں بھی وہاں جائز نہیں ہوں گی لہٰذا فر آخر میں کیا ہے آخر میں جزم تھا لہٰذا یہاں تینوں سورتیں پڑنا جائز فر اگرہ سیغہ کیا ہے امر کا فر یہاں پر تو را ساکن نہیں ہے آگے الف آ رہا ہے تو یہاں تین سورتیں نہیں جائز اگرہ سیغہ کیا پھر رو یہاں آخر میں وو ہے یہاں وہ تین سورتیں جائز نہیں ہیں اگرہ سیغہ کیا پھر ری یہاں بھی آخر میں یا ہے بھئی را تو آخر میں نہیں ہے لہذا یہاں بھی وہ تین سورتیں جائز نہیں اگرہ سیغہ پھر را پھر آخر میں علی فایہ یہاں بھی تین سورتیں جائز نہیں اگرہ سیغہ کیا افرر یہاں پر دیکھو یہاں تو ادغام بھی جائز نہیں ہے یہاں تو آخر میں نون آ رہا ہے سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو لہٰذا معلوم ہوا مزارے کے اندر مزارے کے سیغے سمجھ لو وہی سیغے عمر میں بھی آتے ہیں وہی سیغے نحی میں بھی آتے ہیں مزارے کے اندر پانچ سیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں ضمیر بارز جڑی ہوئی نہیں ہے اور وہ کونسا ہے یا ضریبو اور تضریبو پھر دوبارہ تضریبو پھر حضریبو پھر نظریبو مزارے کے یہ پانچ سیغے جو ہیں یعنی واحد مذکر غائب واحد مؤنس غائب پھر واحد مذکر حاضر اور پھر واحد متقلم اور پھر جمع متقلم یہ پانچ سیغے ہیں ان کے آخر میں ضمیر بارز نہیں تو لہٰذا مزاعف کے اندر یہ جو پانچ سیغے ہیں اگر یہ حالت جزمی آ جائے تو یہاں پر ان پانچ سیغوں میں یہ تین طرح پڑھنا جائز ہے یا فیر رو یا فیر رو اس پر لم لیاؤ لم یا فیر را لم یا فیر رے لم یا فریر تو یہ جو تین سورتیں پڑھ رہے ہیں یہ ان پانچ سیغوں میں جائز ہیں ہر سیغے میں نہیں پہلا سیغہ تو کیسے پڑھیں گے لم یا فیر را لم یا فیر رے لم یا فریر اور چوتھا سیغہ واحد مونس غائب لم تفر را لم تفر رے لم تفر رے پھر واحد مذکر حاضر لم تفر را لم تفر رے لم تفر رے اور پھر اس کے بعد واحد متکلم لم افر را لم افر رے لم افر رے اور پھر جمع متکلم لم نفر را لم نفر رے لم نفر رے تو یہ پانچ سیغیں جن کے آگے کوئی ضمیر نہیں جڑی ہوئی تو یہاں پر یہ تین تین صورتیں پڑھیں گے اور مدہ یا مددو کے اندر چار چار پڑھیں گے یا مددو لم یا مدد لم یا مدد لم یا مدد لم یا مدد یہ چار چار صورتیں ان پانچ سیغوں میں آئیں گی جو ابھی ذکر ہو گئے باقی سیغوں میں ایک ہی صورت چلے گی جیسے لم یفر را اس میں ایک ہی صورت ہے لم یفر رو اس میں ایک ہی صورت ہے بھئی پھر لم تفر را میں تو تین صورتیں ہیں آگے لم تفر را اس میں بھی ایک ہی صورت پھر آگے لم یا فریرنا اس میں ایک ہی صورت ہے بھئی آگے لم تفر را اس میں بھی تین صورتیں ہیں اس سے آگے لم تفر را تصنیہ مذکر حاضر اس میں بھی ایک ہی صورت پھر آگے لم تفر رو یہاں پر بھی ایک ہی صورت ہے بھئی آگے لم تفر ری یہاں ایک ہی صورت ہے بھئی لم تفر را اس میں بھی ایک ہی صورت ہے اس سے آگے لم تفرر نا یہاں بھی ایک ہی صورت ہے ہاں آگے لم افر را اور لم نفر را ان میں تین تین صورتیں ہیں طریقہ سمجھ میں آگیا تو یہی سیغ امر میں بھی دیکھ لیں یہی سیغے نحی میں بھی دیکھ لیں وہاں جہاں آخر میں ضمیر بارز جڑی ہوئی نہیں ہے تو وہاں پر تین تین یا چار چار صورتیں آئیں گی باقی سیغوں میں ایک ایک صورت ہی پڑھیں گے سب کو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہی اب بیان کریں گے دیکھئے بھئی کتاب پر ہاں بھئی ہاں آخری حصہ ذابطے کا اگر بعد ادغام برحرف دوم وقف امر یا جزم جازم واری دشابات اگر بعد ادغام اگر ادغام کے بعد برحرف دوم دوسرے حرف پر وقف امر امر کا وقف یا جزم جازم واری دشابات یا جازم کا جزم آ جائے کسی جزم دینے والے کا فیر را یا دوسری را پر کیا آ رہا تھا وقف آ رہا تھا اور لم یا فیر را یہ دوسری را پر کیا آ رہا ہے جزم آ رہا ہے تو اگر دوسرے دوسرا جو متجانس ہیں ان میں سے دوسرا ہے اس پر وقف آ جائے یا کیا آ جائے جزم آ جائے پھر یہ صورتیں جائز ہیں ویسے جائز نہیں یہی بیان کر رہے ہیں دوبارہ دیکھئے اگر بعد ادغام برحرف دوم وقف امر یا جزم جازم وارید شاود وارید کا معنی آنا آنا اگر ادغام کے بعد دوسرے حرف پر امر کا وقف یا جازم کا جزم وارید شاود آ جائے آن جا حرف دوم را فتحا و کسرا وفق حر سے جائز وہاں پر دوسرے حرف میں فتحا اور کسرا اور فق ادغام تینوں جائز ہیں چون فر فر افرر و اگر ما قبل اول مضموم باشد زمہ ہم جائز اور اول سے ما قبل اگر مضموم ہو یعنی جن دو حرفوں میں ادغام کیا ہے ان میں سے جو پہلا ہے اس سے ما قبل میں کیا ہو مضموم ہو جیسے یا مدو یا مدو دو دال ہیں نا ان کا اپس میں کیا ہوا ادغام اور ان دو میں سے جو پہلا دال ہے اس سے ما قبل جو میم ہے اس پر کیا ہے زمہ تو اس صورت میں پھر ہاں زمہ بھی جائز ہو تو کہتے ہیں اگر ما قبل اول مضموم باشد اور اگر اول سے ما قبل جو ہے وہ مضموم ہو تو زمہ ہم جائز تو زمہ بھی جائز ہے چون لم یا مدو جیسے لم یا مدو یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی دیکھو یہاں اجتماعی ساکنین ہو جاتا ہے اس لئے سانی کو حرکت دیتے ہیں آخر میں دو متجانی سین آئے اور ان کا اپس میں ادغام کر دیا ہے اور ادغام میں کیا کرتے ہیں پہلا والا تو ساکن ہوتا ہے اور سانی کیا ہوتا ہے متحرک ہوتا ہے لیکن یہاں وقف کی وجہ سے دوسرا بھی ساکن ہو گیا پہلا تو تھائی ساکن ادغام کی وجہ سے پھر را دیکھو پہلی را کیا ہے ساکن اور دوسری را بھی عمر ہونے کی وجہ سے ساکن ہو گئی تو اجتماع ساکنین آ گیا بھئی تو پھر اس صورت میں اول مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں لیکن یہاں تو اول مدہ نہیں ہے پھر حرکت دینی پڑے گی تو پھر حرکت فتحہ کی بھی دے سکتے ہیں کیونکہ فتحہ سب سے خفی فرکت ہے لہٰذا فرہ پڑیں گے اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس ساکن و ازا حر رکہ حر رکبیل کسر تو فرری بھی پڑھ سکتے ہیں اور فقید غام بھی کر سکتے ہیں یعنی اپنی اصل حالت پر ہی اس کو پڑھ لیں بات سمجھ میں آ گئی یہ حرکت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اجتماع ساکنین آ گیا یہاں پر بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو گویا اس قانون کے پانچ حصے ہو گئے بھئی الف با جین دال اور ہا بھئی ہا یہ حروف ابجد کہلاتے ہیں بھئی ابجد اور یہ گیمتی کے لیے عموماً شمار کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں بھئی علف برابر ہے ایک کے ابجد ہو وز حتی کلی من سع فس قرشت سخی ززخ یہ حروف ابجد ہیں عدد کے لیے علف برابر ہے ایک کے با دو کے ابجد جین تین کے ابجد دال چار کے ہو وز ہا پانچ وو چھے زا سا ہتی ہا آٹھ پان نو یا دس تو آگے کیا ہوگا ابجد ہو وز ہتی کلی من کاف نا گیارہ نہیں اب دہائیاں چلیں گی کاف یا دس کے برابر تھا تو کاف بیس کے برابر تو یا دس کے برابر آگے کاف بیس لام تیس میم چالیس نون پچاس طریقہ سمجھ میں آیا تو پھر یہ اس طرح سو تک جائیں گے اور سو سے آگے پھر سینکڑے شروع ہو جائیں گے جہاں سو آئے گا اسے اگلا دو سو اسے اگلا تین سو تو یہ شمار کے لئے یہ عدد استعمال ہوتے ہیں تو یہ ان کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے انہوں نے یہ نمبر لگائے ان قوانین کے اب جد ہو وز دیکھو با جین دال اور پھر ہا تو یہ تو آپ کو یاد کرنے چاہیے بھئی یاد کر لیں یہاں ایک اور بات یاد آئی دیکھئے یہ آپ کے حاشیے میں مثلا ایک نمبر حاشیہ ہے جہاں ایک نمبر حاشیہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے بارہ دیکھ رہے ہیں پھر دو نمبر جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں پھر لکھا ہوا ہے بارہ پھر جہاں تین نمبر ختم ہو رہا ہے وہاں پھر لکھا ہوا ہے بارہ یہ ہر حاشیہ کے اختتام پر بارہ لکھا ہو گا یہ بھی یہ حروف ابجد سے ہے کس سے ہے یہ بارہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حاشیہ ختم ہو گیا مکمل ہو گیا یہ بارہ اصل میں یہ عدد ہیں حد کے حد حد کس کو کہتے ہیں کسی چیز کا کنارہ انتہا حد کس کو کہتے ہیں کنارہ اور انتہا کو کہتے ہیں تو حد دیکھو اب ان کے حروف ذرا جمع کرو اب جد ہو وز حتی علیف کے کتنا ایک با دو جین تین دال چار ہا پان وو چھ زا سا حتی آگے ہا آٹھ ہا کے ہو گئے آٹھ حروف اور اب جد دال کے کتنے ہیں چار آٹھ اور چار کتنے ہو گئے بارہ تو یہ بارہ لکھ دیتے ہیں حد لکھیں گے وہ اچھی خاصی جگہ لے لے گا بارہ چھوٹا سا لکھا جاتا ہے طریقہ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ حد یہ حروف اب جد ہیں یہ جگہ جگہ آپ سامنے آئیں گے آپ ان کو یاد کر لیں بھئی آسان ہے کوئی مشکل نہیں تو یہ حد کا کیا معنی کہ یہ حاشیہ یہاں مکمل ہو گیا بھئی تو میں نے بتایا یہ جو بارہ کا عدد ہے حاشیہ کے آخر میں یہ عدد کس چیز کے ہیں حد کے یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ حاشیہ یہاں پر ختم ہو گیا اور پھر خود لفظیں حد نہیں لکھتے حد نہیں لکھتے کیونکہ اگر حد لکھیں گے تو پیچھے بھی عربی ہے آگے حد کا لفظ بھی حاد دال عربی میں لکھیں گے تو کوئی پڑھنے والا بیچارہ غلطی میں مبتلا ہوگا وہ سمجھے گا شاید یہ بھی حاشیہ کا حصہ ہے لیکن جب عدد آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حاشیہ کا حصہ نہیں ہے بھئی یہاں پر حاشیہ کا اختتام ہو رہا ہے اور نیز اس لیے بھی کیونکہ یہ جگہ بھی کم لے گا بھئی بارہ دو عدد لکھ دیا تو وہ تھوڑی سی جگہ لے گا اور حد کا لفظ لکھیں گے تو وہ اس کی بنصفت تھوڑی سی زیادہ جگہ لے گا بھئی سمجھ میں آیا اور اس کا فائدہ ہے کہ یہاں پر جب یہ عدد لکھاؤ گا پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہاں حاشیہ ختم ہو رہا ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی کتاب پر باب نصرہ سے مضاعف بھئی اس کی گردان شروع کر رہے ہیں اور اعلالات وغیرہ جو آئے وہ بھی ذکر کریں گے کھینچنا بھئی مدہ یا مدہ کا معنی ہے کھینچنا بھئی اچھا بھئی سرف سغیر سنائیے بھئی مدہ یا مدہ مدہ سے مدہ یا مدہ مدہ فہو مادن ومدہ یا مدہ مدہ فذاکا ممدودن لم يمد 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 لا يمد لا يمد لن يمد لم يمد لم يمد مد 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 امدد لتمد 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 ليمد لیمد 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 لیم شوہ بھر شوہ اچھا بھئی آگے کتاب ہی میں ماضی مزارع عمر نحی وغیرہ کی گردانیں آ رہی ہیں یہ سناتے جائیں گے آپ ان پر نظر رکھئے گا بھئی جی ماضی سنائے بھئی مدہ 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 مدد مدتا مددنا مدتا 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 مدتنا مجھول بھئی مدہ مدہ مدد مزارع بھئی مدتا 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 مدت لم یا مدہ دیکھو یہاں پانچ سیغیں ہیں جن میں کیا آئے گا چار چار حالتیں آئیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ کون سے پانچ سیغیں ہیں جن کے آخر میں ضمیر بارز جوڑی ہوئی نہیں ہے اور وہ کون سے ہیں پہلا کیا ہے واحد مذکر غائب دوسرا واحد مؤنس غائب تیسرا واحد مذکر حاضر چوتھا واحد متقلم اور پانچوان جمع متقلم یہ پانچ سیغیں ہیں ان میں چار چار صورتیں یہاں جائز ہیں کیونکہ میم پر زمع ہے اگر میم پر زمع نہ ہوتا یہاں پر تو پھر کتنی کتنی صورتیں جائز ہوتی ہیں پھر تین تین جائز ہونی تھی تو بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو گردان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے صرف کبیر میں صغیر میں آپ لے آئے یا نہیں لے آئے صغیر میں مدہ مدہ مدو امدو چار صورتیں لائے یا نہیں تو وہاں آپ چار صورتیں لے آئے بس وہاں کافی ہے ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن کن سیغوں میں یہ چار صورتیں یا تین صورتیں جائز ہیں باقی جب آپ صرف کبیر سنائیں وہاں ان چاروں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں ساری گردان کو آپ اگر یہ چار سیغیں بھی لائیں گے تو گردان پھر آپ کو یعنی نئے سیرے سے ایک نئی گردان یاد کرنا پڑے گی ویسے تو ہے نا یزربو یزربان یزربو نا ساری گردان چودہ سیغیں چلیں گے اور اگر آپ ہر ایک میں چار چار صورتیں بناتے جائیں تو پھر تو یہ بیس پچیس سیغیں بن جائیں گے بھئی تو آپ کے لئے یاد کرنا مشکل تو بس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پانچ سیغیں ہوتے ہیں جن میں یہ تین حالتیں جائز ہوتی ہیں اور کبھی چار حالتیں جائز ہوتی ہیں لیکن سرف کبیر میں ان کو شامل نہ کریں بعض اساتذہ شامل کروا دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن برحال طلبہ کے لئے ویسے ہی ایک گردان کو مشکل بنانے والی بات ہے بس گردان اسی طرح بھئی تو لم یا مدہ بس آپ وہی چودہ سیغیں سنائیے بھئی طریقہ سمجھ میں آیا کتنا آسان ذرا بھی محنت نہیں کرنا پڑی لیکن آپ کو اتنا یاد ہونا چاہیے کس سیغیں میں تین حالتیں جائز ہیں یا چار حالتیں جائز ہیں جی مجھول سنائیے بھئی لم یمدہ شابش لن یمدہ 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 لن یمددہ 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 پھر سو نو لیمد والنہی عنہ دیکھیں کتاب پر بھائی مزعف از نصارہ کشیدن کا معنی ہے کھینچنا بھائی کشیدن کا معنی ہے کھینچنا تو مدن کا معنی ہے کھینچنا مد یا مد مد فہو ماد ومد یو مد مد فہو ممدود الامر منہ مد 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 امدد والنہی عنہ لا تمرد انہی Brooke الظرف منہم ممد والآلت منہم ممد وممد ممداد دیکھا ان پر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہیں تو کہتے ہیں تو یہ مادن اس میں فاعل ہے مادن اصل میں کیا تھا مادن اس میں فاعل باب نصرہ سے ہے بھئی مادن مادن ناصرن پھر پہلے ڈال کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مادن آگے دیکھیں بھئی کتاب پر در مدہ کے اسلش مادادہ بود بھئی یہ مدہ ہے اسی پر انہوں نے پیش بھی ڈالی ہوئی ہے یہ کتابت کی غلطی ہے مدہ آگے آ رہا ہے بھئی اسی سے اگلی سطر میں تو یہ معروف کا سیغہ ہے بھئی کہتے ہیں در مدہ کے اسلش مادادہ بود مدہ اصل میں کیا تھا مادادہ تھا باقاعدہ با ادغام کردن باقاعدہ سے ان کا ادغام کر دیا باقاعدہ کیا تھا کہ دونوں اگر متحرک ہیں اور ما قبل بھی کیا ہے متحرک تو پھر حرکت نقل کرنے کی ضرورت نہیں بس پہلے کو ساکن کرو اور ثانی میں ادغام کرو تو یہی کہہ رہے ہیں باقاعدہ با ادغام کردن اور اسی طرح ہے مدہ کے اندر بھی بھئی یہ مدہ لکھا ہوا ہے یہ دال پر زبر ہونی چاہیے بھئی یہ ماضی کا سیغہ ہے اور اسی طرح ہے مدہ میں مدہ اصل میں کیا تھا مدیدہ نوسیرہ مجھول کا سیغہ ہے نا نوسیرہ مدیدہ پھر کیا کیا دونوں متحرک ہیں دونوں دال اور ما قبل میم بھی کیا ہے متحرک تو اس صورت میں نقل حرکت نہیں کرتے بس پہلے کو ساکن کر کے ثانی میں کیا کرتے ہیں ادغام تو کیا بن گیا مدہ ویا مدہ باقاعدہ جیم ادغام کردن اور یا مدہ کے اندر جیم ضابطے سے ادغام کر دیا اور یا مدہ میں جیم ضابطے سے ادغام کیا وہا کزادر یومدو اور اسی طرح ہے کس کے اندر یومدو مجھول میں بھی اسی طرح ہے اچھا یا مدہ اصل کیا تھا یام دو 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 حرف متحرک ہیں ایک جنس والے دونوں دال لیکن ما قبل میم ساکن ہے تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں متجانس جو ہیں ان میں سے جو پہلا ہے اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں وہ یہاں پر کیا گیا اور اسی طرح کہتے ہیں در یومدو یومدو کے اندر بھی اسی طرح ہے یہ پہلا سیغہ جو ہے یامدو معروف پڑھیں اور دوسرا جو ہے وہا کزادر یومدو اس کو کیا پڑھیں مجھول پڑھیں دونوں میں اسی طرح ہوا ہے آگے دیکھئے درمادن اس میں فاعل ومماد جمع زرف وآلا واماد جمع اس میں تفضیل بقاعدہ دال عمل کردن اس میں دال والے ذابطے پر عمل کیا دال ذابطہ کیا تھا کہ اگر ان کے ما قبل جو ساکن ہے وہ حرف مدہ ہو تو پھر نقل حرکت نہیں کریں گے بس ساکن کر کے آپس میں کیا کر دیں گے ادغام تو دیکھو مادن اصل میں کیا تھا ماددن پھر دو دال متحرکہ ہے اور ما قبل علف ساکن ہے لیکن وہ حرف مدہ ہے اس لئے پہلے دال کی حرکت نقل نہیں کریں گے بس ساکن کر کے ثانی میں کیا کر دیں گے ادغام تو اسی طرح ہوا ہے مادن میں بھی کتاب پر دیکھئے مادن میں بھی اس طرح ہے ممادن میں بھی اسی طرح ہے اور amad 두 کے اندر بھی اسی طرح ہے ابارت دیکھئے در مادن اس میں فاعل ومامادو جمع زرف وعالہ واماادو جمع اس میں تفزیل کہتے ہیں مادن جو اس میں فاعل ہے اس میں اور ممادو جو زرف اور آلہ کی جمع ہے اس میں ومامادو جمع اس میں تفزیل اور امادو جو اس میں تفزیل کی جمع ہے بقاعدہ دال عمل کردن اس میں دال زابطے پر عمل کیا وَدَرْ أَمْرُ وَنَحِي بَقَائِدَهِ هَا عَمَلْ شُدُ اور امر اور نہیں کے ذابطوں میں ہا جو ذابطہ ہے اس پر عمل ہوا آگے دیکھئے اس بات فعل ماضی معروف مَدَّا مَدَّا مَدُّ مَدَّت مَدَّتَا مَدَدَنَا مَدَتَا مَدَتُمَا اچھا مَدَتَا مَدَتُمَا یہ تُمَا بھئی اوپر لکھنا چاہیے تھا یہ ایک ہی کلمہ ہے تو یہ آدھا کاتب نے نیچے لکھ دیا بھئی مَدَتُمَا مَدَتُمْ مَدَتِ مَدَتُنَّا مَدَتُمَدَنَا در مَدَدَنَا وَمَا بَادِا اچھا بھئی دیکھئے ذرا گردان پر غور کرو پھر دیکھو مَدَّا مَدَّا مَدُّ مَدَّتَا مَدَتَا مَدَدَنَا دیکھا یہ چھٹے سیغے میں آ کر فق کے ادغام ہوا ادغام ٹوٹ گیا اس کی کیا وجہ ہے تو بتلانے لگے ہیں کہ یہاں پر دوسرا دال ساکن تھا دوسرا دال کیا تھا ساکن تھا اس لئے ادغام نہیں ہو سکتا بھئی تو کہتے ہیں در مَدَدْنَا وَمَا بَادِا مَدَدْنَا اور اس کے مَا بَاد کے سیغوں میں بَسَبَبِ سُقُونِ دَالِ دُوُمْ دوسرے دال کے ساکن ہونے کی وجہ سے دال اول را ادغام نہ کردن پہلے دال کا ادغام نہیں کیا مَگَرْ اَزْ مَدَدْتَ تَا مَدَدْتُ لیکن مَدَدْتَ سے لے کر مَدَدْتُ تک جو سیغیں ہیں دال دو امرہ دوسرا دال جو ہے در تا اس کا تا کے اندر بَقَائِدَهِ الْفِ ادغام يَافْتَا قَائِدَهِ الْفِ سِتَا کے اندر اس کا ادغام ہوا ہے بھئی مَدَدْتَ مَدَدْتَ توجہ ہے دال اور تا اکٹھے ہوئے بھئی تو دال کو تا کر کے تا میں کیا کیا گیا ادغام تو یہ قریب المخرج کی مثال ہے اور پہلا ذابطہ الف جو ہے وہ یہاں پر لگا ہے بھئی دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں مَگَرْ اَزْ مَدَدْتَ تَا مَدَدْتُ مَدَدْتَ سے لے کر مَدَدْتُ تَقْ دَالِ دُوَمْ دَرْتَ دوسرے دال کا تا میں بقائدہِ الْفِ ادغام يَافْتَ الْفِ قائدے کی وجہ سے ادغام ہو گیا بَسَبَبِ قُرْبِ مَخْرَجِ دَالْ بَاتَ کس وجہ سے بَسَبَبِ قُرْبِ مَخْرَجِ دَالْ بَاتَ دال کا مخرج تا کے قریب ہونے کی وجہ سے آگے دیکھئے گردان بھئی مجہول مُدَّا مُدَّا مُدُّ مُدَّتَ مُدَّتَ مُدِدْنَا مُدِدْتَ مُدِدْتُمَا مُدِدْتُ مُدِدْتِ مُدِدْتُنَّ مُدِدْتُ مُدِدْنَا بَرْقِعَاسِ مُزَارِ مَعْرُوف بَرْقِعَاسِ ماضی معروف ہونا چاہیے بھئی برْقِعَاسِ ماضی معروف یہاں ہونا چاہیے یعنی ماضی مجہول بھی کس قیاس پر ہے کس طریقے پر ہے ماضی معروف کے طریقے پر ہے آگے دیکھئے مزارع معروف یا مدو یا مدانے یا مدونہ تا آخر آخر تک وحاکذا مجھول اور اسی طرح مجھول ہے نفی بلن لن یا مدد لن یا مدد لن یا مدد تا آخر آخر تک نحجے کے لندر صحیح عمل میں کند کردہ جیسے کہ نحجے کے اسی طریقے پر کے لندر صحیح عمل میں کند جس طرح لند ناصبہ صحیح کے اندر عمل کرتا ہے کردہ اسی طرح کیا گیا ادغام مزارع بحال خودست مزارع کا جو ادغام ہے وہ اپنے حال پر ہے یعنی مزارع میں جو ادغام پہلے سے ہو چکا ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے گا وہاں چنی مجھول اور اسی طرح ہے مجھول نفی جہد بلن معروف لم یا مدد لم یا مدد لم یا مدد لم یا مدد صاحبِ کتاب نے کیا کیا وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی تھی جس جس سیغے کے اندر چار صورتیں ہیں وہ اس چار چار ذکر کرتے جا رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ بات تو علی بلنم کے لئے مشکل بنانے والی ہے میں نے بتایا آپ آسان طریقہ اسی طرح گردان کی ایک صورت کے ساتھ اس کو یاد کر لیں لیکن صرفِ صغیر میں وہ صورتیں ساری جمع ہیں وہاں آپ کو ذابطہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ چار چار یا تین تین صورتیں کہاں لگیں گی دیکھئے کتاب پر لم یا مدد 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 و اخوادش اعمال قائدہ ہاشدہ لم یمدہ اور جو اس کے مشابہ سیغے ہیں ان میں اعمال قاعدہ ہا شدہ اس میں ہا ذابطے کو عمل دیا گیا وقس علیہ المجھول اور اسی پر آپ مجھول گردان کو بھی قیاس کر لیں لم کی آگے دیکھئے لام تاقید بانون سقیلہ در فعل مستقبل معروف بھئی لام تاقید آگیا نون سقیلہ کے ساتھ فعل مستقبل معروف میں بھئی لَيَمُدَّنَّ لَيَمُدَّنِّ لَيَمُدَّنَّ تَا آخر آخر تک طورے کے در صحیح میں باشد اسی طریقے پر جس طرح کے صحیح میں ہوتی ہے بودھاست اسی طرح یہ بھی ہے یہ بھی ہے اسی طرح ہے ادغام مزارے بحال خودماند مزارے کا جو ادغام ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے گا یعنی ادغام کو توڑیں گے نہیں مجھول نون خفیفہ معروف لَيَمُدَّن لَيَمُدَّن تَا آخر آخر تک وَحَا قَذَا مَجْحُول اور اسی طرح مجھول ہے امر حاضر معروف مُدَّا مُدِّ مُدُّ اُمْدُد مُدَّا مُدُّ مُدِّ اُمْدُدْنَا در تسنیہ وَجَمْع مُذَكَّر وَوَحِدْ مُؤَنَّس حَاضِر فَقِ ادغام جائز نہیں ان سی غوں میں فَقِ ادغام جائز نہیں ہے تسنیہ میں جمع مُذَكَّر میں اور وَحِدْ مُؤَنَّس میں زیرہ کے موقع جزم و وقف دال دوم نیست اس لیے کیونکہ یہ دوسرے دال کے وقف اور جزم کا موقع نہیں عبارت سمجھ میں آرہی ہے اس لیے کہ یہ دوسرے دال کے جزم اور وقف کا موقع نہیں جزم کب؟ جب کوئی جازم داخل ہو اور وقف کب؟ جب بغیر جازم کے آخر میں سکون آجائے جیسے عمر حاضر میں ہوتا ہے تو ان سی غوں میں فَقِ ادغام جائز نہیں اس لیے کیونکہ یہ دوسرے دال کے وقف یا جزم کا موقع نہیں ہے اس کا مقام نہیں ہے وَلِحَازَ اُقْفُفَرَا دَرْ شِعْرِ قَصِیدَ بُرْدَا فَمَا لِعَيْنَيْكَ اِنْ قُلْ تَكْفُفَا هَمَتَا غَلَطْ قَرَارْ دَادَانْ اسی وجہ سے یہ جو اکفوفا کا سیغہ آیا ہے اس شیر میں قصیدہ بردہ کے اس کو علماء نے غلط قرار دیا ہے انہوں نے کیا کہا؟ ذابطہ ذکر کیا توجہ ہے پھر دیکھو عبارت میں تسنیہ جمع مذکر اور واحد مونس حاضر ان میں تسنیہ کے دو ہیں نا اور ایک جمع مذکر ہے عمر کے سیغوں کی بات کر رہا ہوں ازریب ازریبا ازریبو ازریبی ازریبا ازریب نا تو یہاں کیا ہے؟ مُدَّا مُدَّا مُدُّا مُدِّي مُدَّا اُمْدُدْنَا یہ جو چھے سیغیں ہیں اس میں دو تسنیہ کے ہیں ایک جمع مذکر کا ہے اور ایک واحد مونس حاضر کا کل کتنے سیغیں ہو گئے؟ چار ان چار سیغوں میں کہتے ہیں فق کے ادغام جائز نہیں ادغام کو توڑنا جائز پہلے سیغے میں جائز ہے مُدَّا بھی جائز اور اُمْدُدْ بھی جائز اور چھٹے سیغے میں ضروری ہے کیا تھا؟ اُمْدُدْنَا اُمْدُدْنَا تو پہلے اور چھٹے سیغے میں فیلِ عمر کے پہلے اور چھٹے سیغے میں فق کے ادغام پہلے میں جائز ہے اور چھٹے میں ضروری ہے باقی جو چار سیغے ہیں ان میں فق کے ادغام جائز نہیں ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہ ان میں جائز نہیں ہے اسی وجہ سے قصیدہ بردہ ایک مشہور قصیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس میں ذکر ہیں اور بڑا مبارک قصیدہ ہے لوگ اس کو روزانہ اس کو باقائدگی سے پڑھتے ہیں اور اس کے بے انتہا فوائد برکات اور انوارات ہیں بھئی تو یہ قصیدہ بردہ کہلاتا ہے یہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں بھئی حاشی میں ان کا مختصر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام شیخ محمد تھا اور یہ بڑے نیک اور بڑے اللہ والے تھے ان کو برس کا مرض لگ گیا بھئی وہ جسم پر جو سفید سفید جلد پر داغ پڑ جاتے ہیں اور بڑے برے لگتے ہیں تو برس کا مرض ان کو لگ گیا تو پھر انہوں نے یہ قصیدہ کہا اور بڑی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ اشعار کہے بھئی تو خواب میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ ان کو حضور کو یہ قصیدہ سنا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام اس کو بہت پسند فرما رہے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام ان کے بدن پر جہاں وہ داغ لگے نظاہر ہوئے تھے ان پر اپنا ہاتھیں مبارک رکھا تو وہ داغ ٹھیک ہو گئے خواب دیکھ رہے ہیں اور پھر حضور نے ایک چادر بھی ان کو عنایت فرمائی اور جب بیدار ہوئے تو وہ داغ ٹھیک ہو چکے تھے بھئی اور وہ چادر جو تھی ان کے ہاتھ میں تھی بھئی تو اس لئے یہ قصیدہ کس نام سے بات سمجھ میں آگئے تو یہ قصیدہ بردہ ہے مسانی فرما رہے ہیں قصیدہ بردہ کے اندر ایک شیر آیا ہے اس شیر کے اندر ایک سیغہ آیا ہے اکفو فا اکفو فا تو یہ دیکھو تسنیہ کا سیغہ ہے آخر میں علف ہے نا اور مضاعف ہے دو دفعہ فا آ رہی ہے اور فق کے ادغام کیا گیا ہے دونوں فا الگ الگ ہیں اکفو فا حالانکہ ابھی ہم نے بتایا تسنیہ کے سیغے میں تو فق کے ادغام امر کے اندر جائز ہی نہیں ہے تو یہ امر کا سیغہ ہے اور فق کے ادغام کیا گیا لہٰذا علماء نے اس کو غلط قرار دیا ہے کہ شیر کہنے والے سے یہاں غلطی ہوئی بھئی تو یہاں فق کے ادغام نہیں اکفو فا سیغہ نہیں کفا ادغام کے ساتھ یہ سیغہ صحیح ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی دوبارہ عبارت دیکھئے کہتے ہیں در تسنیہ و جمع مذکر و واحد مونس حاضر فق کے ادغام جائز نیست ان چار سیغوں میں فق کے ادغام جائز نہیں ہے زیرہ کے موقع جزم و وقف دال دوم نیست اس لیے کیونکہ یہ دوسرے دال کے وقف اور جزم کا مقام نہیں ہے و لہٰذا اکفو فا را در شیر قصیدہ بردہ اور اسی وجہ سے اکفو فا کا جو سیغہ ہے قصیدہ بردہ کے شیر میں آخر میں آرہا ہے غلط قرار دادا اند اس کو علماء نے غلط قرار دیا ہے یہ جو اکفو فا سیغہ آیا ہے کہاں پر وہ بھی درمیان میں ذکر کر دیا فَمَا لِعَيْنَيْكَ اِنْ قُلْ تَكْفُ فَا هَمَتَا جی اس میں جو اکفو فا کا سیغہ آیا ہے اس کو علماء نے غلط قرار دیا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا اچھا اس شیر کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے بھئی اس مصرے کا فَمَا لِعَيْنَيْكَ تیری آنکھوں کو کیا ہوا اِنْ قُلْ تَكْفُ فا اگر تو ان سے کہتا ہے کہ تھم جاؤ کفا یا کفو کا معنی ہے رکنا تھم جانا شائر کیا کہتا ہے میری آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بہا رہی ہیں میں ان آنکھوں سے کہتا ہوں کہ بس بھئی اب تو آنسو روک دو اب تو بہت غم کا اظہار تم نے کر لیا بہت آنسو بہا لیے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اب تو تھم جاؤ اب تو آنسو روک لو تو ہمتا یہ اور بہنیں لگ پڑتی ہیں بھئی اور زیادہ اس کے آنسو بہنے لگ پڑتے ہیں معنی سمجھ میں آیا فَمَا لِعَيْنَئِكَ کیا ہو گیا ہے تیری دونوں آنکھوں کو اِن قُلْتَ اگر تو کہتا ہے یعنی ان سے کہتا ہے اُقْفُ فَا کہ تم دونوں تھم جاؤ رک جاؤ آنسو نہ بہاؤ ہمتا تو یہ کیا کرنے لگتی ہیں اور آنسو بہانے لگتی ہیں ہمتا یہ اصل میں ہے ہمَا يَحْمِ رَمَا رَمَا کی گردان کس طرح ہے رَمَا رَمَا رَمَو رَمَت رَمَتَ اسی طرح ہے ہمتا ہمَا ہمَا ہمَو ہمت ہمتا تو یہ تصنیہ مونس غائب کا سیغہ ہے ہمتا وہ دونوں آنکھیں جو ہیں اور آنسو بہانے لگتی ہیں رَمَتا کی طرح ہے دیکھئے دوبارہ ترجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں وَلِحَازَ اُقْفُ فَارَ در شعر قصیدہ بردہ فَمَا لِعَيْنِكَ انقличت فُفَا ہمتا غَلط قرار دادہ اند اسی وجہ سے اُقْفُفَا جو ہے اُقْفُفَا کا جو سیغہ ہے در شعر قصیدہ بردہ قصیدہ بردہ کے اس شعر میں فَمَا لِعَيْنَيكَ انقلتت فُفَا ہمتا غلط قرار دادہ اند اس کو علماء نے غلط قرار دیا ہے آگے دیکھئے امر بالام معروف اور مجھول بقیاس لمست امر بالام معروف اور مجھول جو ہے وہ بقیاس لمست وہ بھی کس کی طرح ہے لم کے قیاس پر ہے لم کی گردان ہم نے ذکر کر دی تو یہاں امر بالام جو ہے چاہے معروف ہو یا مجھول آپ اس کو اسی پر قیاس کر لیں لم کی گردان پر قیاس کر لیں آگے دیکھئے امر حاضر معروف وانون سقیلا مدنہ مدانی مدنہ مدنہ امددنانی در مدنہ ہم کے وقف باقی نہ ماندہ جز حالت واحدہ یعنی فتحہ دال فق ادغام وزمہ وکسرہ جائز نیست کہتے ہیں مدنہ مدہ میں کتنی صورتیں جائز تھیں چار لیکن کہتے ہیں جب نون سقیلہ آ کر جڑ گیا تو اب آخر میں وقف نہ رہا جب وقف نہ رہا تو اب چار صورتیں جائز نہیں یہی ایک ہی صورت اس میں جائز ہے تو کہتے ہیں در مدنہ ہم مدنہ میں بھی کہ وقف باقی نہ ماندہ کہ اس میں وقف باقی نہیں رہا جز حالت واحدہ یعنی فتحہ دال ایک حالت کے علاوہ یعنی دال کے فتحہ کے اس کے علاوہ فق ادغام وزمہ وکسرہ جائز نیست فق ادغام اور زمہ اور کسرہ جائز نہیں ہے ایک حالت جائز ہے یعنی فتحہ دال اور حالتیں جائز نہیں امر حاضر معروف با نون خفیفہ مدن 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 امر بالام ہم بریں قیاس امر بالام جو ہے وہ بھی اسی قیاس پر ہے امر بالام بھی اسی قیاس پر ہے امر بالام سے مراد ہے یہاں امر بالام نون خفیفہ اور سقیلہ کے ساتھ جو ہے وہ اسی طریقے پر ہے جیسے امر حاضر تھا نا اسی طرح امر بالام بھی نون خفیفہ اور سقیلہ اسی طرح جڑے گا جیسے امر حاضر کے سیغوں کے اندر جڑا تھا نہیں معروف لا یمدد لا یمدد لا یمدد لا یمدد لا یمدد تا آخر نہیں بھی اسی طرح ہے بھئی پہلے سیغے میں کتنی حالتیں چار اور باقیوں میں ایک ایک حالت تا آخر آخر تک نون سقیلہ و خفیفہ بوضعے کے در امر دانستی در نہیں ہم بیار کہتے ہیں نون سقیلہ اور خفیفہ بوضعے اسی طریقے پر کہ در امر دانستی جو تُو نے امر میں پہچان لیا امر کی گردان میں پہچان لیا کہ وہاں کیسے نون سقیلہ اور خفیفہ ہم لائے ہیں ابھی اوپر ہم نے ذکر کر دیا تو کہتے ہیں در نہیں ہم بیار نہیں کے اندر بھی تُو لے آ در نہیں ہم نہیں میں بھی بیار لے آ ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھ لیں بھئی ترجمہ کہتے ہیں نون سقیلہ و خفیفہ بوضعے کے در امر دانستی در نہیں ہم بیار کہ نون سقیلہ اور خفیفہ اسی طریقے پر جس طرح کہ تُو نے امر کے اندر پہچان لیا ہے در نہیں ہم بیار نہیں کے اندر بھی لیا اس میں فاعل ماددن ماددانی ماددون ماددتن ماددانی مادداتن طریقے ادغامش گفتہ شدہ اس کے ادغام کا طریقہ گفتہ شدہ کہہ دیا گیا اس کے ادغام کا طریقہ ہم نے بتا دیا بھئی کیا تھا بتایا نہیں تھا مادن اور مامادو اور امادو شروع میں ذکر کیا تھا بھئی آگے دیکھئے بھئی اس میں مفعول ممدودن تا آخر بوضعے صحیح اس میں مفعول ممدودن جو ہے آخر تک صحیح کے طریقے پر ہے یعنی اس میں کوئی اعلال یا تبدیلی نہیں ہوئی بھئی چلیے بس کریں بھئی بس بھئی آگے اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیجئے محمود اللام واجوا فی یعی اززاربا المجیئو آنا عبارت مل گئی جا اللہ ہمانی اس میں فاعل میں جوکہ درأسل؟ جا اللہ یہاں اور حمزہ بعد میں اسی طرح ہے درست کر لیں اگر درست نہ ہو علف کے بعد یا ہے اور یا کے بعد حمزہ ہے تو کہتے ہیں اس میں فائل جو کہ دراصل جایئن تھا تعلیل جب بائعن کے طریقہ پر کی تو جایئن ہو گیا دو حمزہ ہو گئے لہذا دو حمزہ متحرکہ کے قائدہ سے دوسرے کو یا سے تبدیل کیا جایئن ہوا پھر یام رامن کی تعلیل کی تو جائن ہوا سرف کبیر کے بھی تمام سیغ باعہ کی سرف کبیر کے مثل ہیں سوائے اس کے کہ جہاں حمزہ ساکن ہے وہاں حمزہ ساکنہ کے قائدہ سے ابدال ہوا ہے چنانچہ جئتا جئتما الہ آخری ہی میں کسرہ ما قبل کے باعث حمزہ جوازن یا ہو گیا نیز حمزہ میں حسب اقتضاء قائدہ بینہ بین قریب یا بعید بھی جائز ہے فائدہ شاہ یا شاہ و مشیعتن جو اج وفیعی و محموز اللام ہے باب سمیعہ سے بھی ہو سکتا ہے اور فتحہ سے بھی کیونکہ حرف حلقی اس میں لام کی جگہ موجود ہے اور عین ماضی کا کسرہ ظاہر نہیں کیونکہ شیعنہ کے ما قبل سیغوں میں یا علف سے بدل گئی ہے اور علف کی اصل یا مقصور بھی ہو سکتی ہے اور مفتوحہ بھی اور شیعنہ اور اس کے ما بعد کے سیغوں میں کسرہ فا جیسے کہ کسرہ عین کی وجہ سے ممکن ہے ایسے ہی یائی ہونے کی وجہ سے بھی فتحہ کے باوجود ممکن ہے جیسے کہ بیعنہ میں اسی لئے صاحب سراح نے اسے فتحہ سے شمار کیا ہے اور بعض لغویین نے سمیعہ سے فائدہ جئ امر حاضر اور مزارے کے سیغ منجزیما لم یا جئ وغیرہ میں حمزہ یا بن سکتا ہے اور شع ولم یا شع وغیرہ میں علف لیکن یہ حرف علت باقی رہے گا حضف نہ ہوگا کیونکہ بدلہ ہوا ہے اصلی نہیں ہے فائدہ مجیئن اور مشیئتن میں حمزہ کو یا سے بدل کر ادغام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اصلی ہے اور وہ قاعدہ مدہ زائدہ کے لئے ہے اور مجایئ جمع زرف مجایئ میں یا پہلے ہے اور حمزہ بعد میں ہے مجایئ جمع زرف اور اس کی مثال میں یا اصلیت کے باعث یا اصلی ہونے کے باعث باقاعدہ نمبر اٹھارہ حمزہ سے تبدیل نہیں ہوئی فصلت سے وہ امدر مضاف جو دو قسموں پر مشتمل ہے قسم اول در قواعی دو صرف مضاعف بھئی پہلی قسم ہے مضاعف کی گردان اور قوانین کے بیان میں قائدہ علف دو متجانس یا متقارب حرفوں میں سے پہلا ساکن ہو تو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں خواہ دونوں ایک کلمہ میں ہو جیسے مدن وشدن وعبدتم خواہ دو کلموں میں جیسے ادھب بنا وعصو وکانو لیکن پہلا اگر مدہ ہو تو ادغام نہ کریں گے جیسے فی یوم با اگر ایک کلمہ میں دونوں متحرک ہوں اور ماں قبل اول بھی متحرک تو اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں جیسے مدہ وفرہ مگر شرط یہ ہے کہ اس میں متحرک العین نہ ہو جیسے شررن وصوررن جیم اگر ماں قبل اول ساکن غیر مدہ ہو تو اول کی حرکت ماں قبل کو دے کر ادغام کرتے ہیں جیسے بشرتے کے ملحق نہ ہو لہٰذا جل بابا میں یہ قائدہ جاری نہ ہوگا دال اگر ماں قبل اول مدہ ہو تو بے نقل حرکت اول کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں جیسے حاجہ ومودہ ہاں اگر ادغام کے بعد حرف دوم پر امر کا وقف یا جازم کا جازم آ جائے تو حرف دوم میں فتحہ کسرہ اور فق کے ادغام تینوں جائز ہیں جیسے فر رفر ری افریر اور اگر ماں قبل اول مضموم ہو تو زمہ بھی جائز ہے جیسے لم یا مدو مزعف از نصرہ المدو کھینچنا مد یا مد 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 فہو ماد ومد یا مد مد فہو ممدود الامر منہ منہ مد 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 امدد والنهی عنہ لاتمد لا تمد لا تمد لا تمد لا تمد الظرف منہ 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 ممد والآلت منہ ممد وممدت وممداد و تسنیتهما ممداني وممداني والجمع منہ 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 منم vaanد وممدید مدہ میں جس کی اصل مددہ ہے بقاعدہ با ادغام کیا گیا اسی طرح مدہ میں اور یمدو و یمدو میں بقاعدہ جین ادغام ہوا اور مادن اس میں فاعل و ممادو جمع زرف و آلہ و امادو جمع اس میں تفضیل میں قاعدہ دال جاری کیا گیا اور امرو نحی میں قاعدہ ہا پر عمل ہوا ہے اس بات فیل ماضی معروف مدہ مدہ مددو مددتا مددنا مددتا مددتو 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 نمددتو مددنا مددنا اور مابعات کے سیغوں میں دال دوم کے سکون کے باعث دال اول کا ادغام نہیں ہوا لیکن مددتا سے مددتو تک ہو گیا ہے کیونکہ دال اتا قریب المخرج ہیں مجھول مددہ مددہ مددو مددتا مددنا مددتا مددتو 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 نمددتو مددنا مزار معروف یا مددو یا مددانی یا مددونا الى آخری وہا کذا مجھول نفی بلن لن یا مدد لن یا مدد لن یا مددو الى آخری لن نے وہی عمل کیا جو صحیح میں کرتا ہے مزارے کا ادغام بدستور ہے اور اسی طرح مچھول ہے نفی جحد بلم معروف وَقِسَ عَلَيْهِ الْمَجْهُولِ اور اسی پر مجھول کو قیاس کر لو لامِ تاقید با نونِ سقیلہ در فعلِ مستقبل لَيَمُدَّنَّ لَيَمُدَّنِّ لَيَمُدَّنَّ آخر تک صحیح کی طرح ہے مزارے کا ادغام على حالی ہی باقی ہے یعنی اپنے حال پر باقی ہے مزارے میں جو ادغام ہوا تھا وہ اپنے حال پر باقی ہے آگے دیکھئے یہی حال مجھول کا ہے نونِ خفیفہ معروف لَيَمُدَّنَّ لَيَمُدَّنَّ إِلَى آخری ہی وَحَا كَذَا مَجْحُول عمر حاضر معروف مُدَّا مُدِّ مُدُّ اُمْدُد مُدَّا مُدُّ مُدِّ اُمْدُدْنَا تصنیہ و جمع مذکر و واحد مونس حاضر میں فق کے ادغام جائز نہیں کیونکہ جزم اور وقف کا محل دال دوم نہیں اسی لئے قصیدہ بردہ کے شیر فَمَا لِعَيْنَئِكَ انْقُلْ تَكْفُفَاحَ مَتَا مِنْ اُکْفُفَاحَا کو غلط قرار دیا گیا ہے عمر بالا میں معروف و مجھول لم کی طرح ہیں عمر حاضر معروف بانونِ سقیلا مُدَّنَّ مُدَّانِ مُدُّنَّ مُدِّنَّ مُدِّنَّ اُمْدُدْنَانِ مُدَّنَّا میں بھی چونکہ وقف واقعی نہیں رہا اس لئے ایک حالت یعنی فتحہ دال کے علاوہ فقِ ادغام اور کسرہ و زمہ جائز نہیں عمر حاضر معروف بانونِ خفیفہ مُدَّن مُدَّن مُدِّن عمر بالام کو بھی اسی پر قیاس کر لو نہیں معروف لَا يَمُدَّا لَا يَمُدِّي لَا يَمُدُّو لَا يَمْدُدْ لَا يَمُدَّا لَا يَمُدُّو الی آخری ہی نونِ سقیلا و خفیفہ جیسے کہ عمر میں جان چکے ہو نحی میں بھی لگا دو اس میں فاعل مَادُّن مَادَّانِ مَادُّون مَادَّتُن مَادَّتَانِ مَادَّاتُن اس کے ادغام کا طریقہ بتایا جا چکا ہے اس میں مفعول مَمْدُودن آخر تک صحیح کی طرح ہے بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے چلیے بس پہ حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ مَادَّتَانِرَامُ